تین صحاب گیارہ مجھے تک آ پہنچے تھا مجبوراً سفینہ کو لاؤنچ میں آنا ہی پڑا سیالی باز میں سر کو دوبٹے سے ڈھاپے وہ چہرہ چھپائے ہوئے تھیں وہ عیز کی آٹ میں صوفے پر بیٹھیں ساری جائداد انہوں نے اپنی اولاد اور بیوی کے نام ہی کی تھی البتہ ایک آکاؤنٹ کی بچاس لاکھ کی رقم اور مہانہ دس ہزار خرچہ انہوں نے ابیہ مراد کے لئے وسیعت کیا تھا اور اس گھر کا تین چوتھائی حصہ بھی جب وکیل اس بارے میں تفصیلات بتا رہا تھا تو نفرت سے سفینہ کا بگڑتا چہرہ موئیس سے چھپا وانا تھا ابیہ مراد کہاں ہے اصولاً تو ان کی موجودگی میں یہ وسیعت پڑی جانی چاہیے تھی میں نے آپ سے کہا بھی تھا وکیل موئیس سے اس تفصال کر رہا تھا جی وہ چونکا پھر گڑ بڑا کر بولا جی وہ ابھی رابطہ نہیں ہے ان سے حق دار تک اس کا حق پہنچانا اب آپ کے ذمہ داری ہے مرنے والا تو اپنا فرض ادا کر گیا اس سارے لیندین کا گناہ سواب اب آپ لوگوں پر ہے وکیل سیعت نامہ موئیس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہہ رہا تھا پھر اس نے خاکی لفافہ بھی موئیس کے حوالے کیا جو سر بہمہر تھا یہ خط آپ کے لئے ہے آپ کے والے صاحب کی طرف سے موئیس کا ہاتھ لرزا وہ بنا کھولے بھی اس خط میں لکھے وادوں اور قسمہ کو بڑھ سکتا تھا وہ وکیل کو ڈراب کرنے چلا گیا دیکھ لی تم لوگوں نے اپنے باپ کی وسیعت سفینہ زہر زہر ہو رہی تھی ریلیکس ماما اب تو وہ سب ختم ہو گیا اب وہ زندہ ہوتے تو کوئی شکوا بھی تھا یہ داستان تو ان کے ساتھ ہی ختم ہو گئی ایز نے انہیں دلاسہ دیا خود ان لوگوں کو بھی امتیاز احمد کی اس حرکت کا یقین نہیں آیا تھا مگر وسیعت کے بعد تو ساری بات کھل کر سامنے آ چکی تھی داستان تو اب شروع ہو رہی ہے میرے بھولے بچے سفینہ چمکی وہ ناغن تو مر گئی مگر اپنا سمپولیا چھوڑ گئی مجھے ڈسنے کو سنا نہیں تم نے تمہارے باپ نے پچاس لاکھ روپیہ چھوڑا ہے اس کے لئے اور معیس کو پابند کیا ہے کہ وہ اس لڑکی کو اس گھر میں لے کر آئے گا اور وہ یہی رہے گی ہمارے ساتھ وہ نفرت سے نیلی پڑھنے لگی اللہ جانے وہ کہاں مر کھپ گئی ہے ماما اس کا صرف ابو سے رابطہ تھا اب وہ ختم ہو ہوا آپ سمجھیں کہانی ختم ہی ہو گئی زارہ بھی مطمئن ہی تھی مگر سفینہ کو کسی طور پر چین نہ پڑتا تھا وہ تمہارے باپ کی مطلقہ ہوتی تو میں بھی چین کی بنسی بجاتی مگر وہ ناغن ان کی بیوہ ہے اور جائداد میں حصہ دار بھی سفینہ نے انہیں باور کر آیا ایس سر پکڑ کر بیٹھ گیا اور مویز کو تو میں اس گناہ میں شریک ہونے پر کبھی ماف نہیں کروں گی جیتے جیے میرے لئے جہنم خریدنے میں میرا بیٹا بھی شامل تھا یہ سوچ مجھے سونے نہیں دیتی کیسے نیچہ دکھایا ہے ان باپ بیٹے نے مجھے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی شکست خردہ سی رو دین تو دروازے تک آیا مویز احمد دکھ کے شدید حصار میں کھیرا وہیں سے لوٹ گیا اس ڈیڑھ ماں میں ابیہ کی ساری خوش فہمیاں دم توٹ چکی تھی ہنہ کی بظاہر بہت نرم دل اور آلہ دکھائی دینے والی ماما اس کی پڑھائی کا سن کر کھڑ بن گئی دیکھو بیا دنیا بہت ظالم ہے تم یہاں سے نکلیں تو یوں شکار ہوگی جیسے معصوم چڑیا کسی ظالم شکرے کا شکار ہوتی ہے شکر کرو کہ ہنہ تمہیں یہاں لے آئی مگر اس سے آگے میں تمہیں کوئی فیور نہیں دے سکتی بلکہ تمہیں تو کسی آفیس میں جوب کرنے کا سوچنا شاہی ہے اب تاکہ اپنا خرچہ خود اٹھا سکو انہوں نے چند جملوں میں اس کا مو بند کرا دیا تھا اسے اندازہ نہ تھا کہ وہ اتنی ظالم ثابت ہو سکتی ہیں دولت کی ریل پیل ہون کے باوجون اس کی چند ہزار کی مدد کرنے سے لاچار تھی وہ چکچا وہاں سے اٹھائی ہینہ نے اس کی اتری ہوئی صورت اور سرخ آنکھیں دیکھیں ضرور مگر پوچھا کچھ نہیں وہ تو پہلے ہی سب کو جانتی تھی مجھے پھلا کہاں جوب مل سکتی ہے ڈگری کے بغیر وہ روحاسی ہو رہی تھی حسن ڈگریوں کا محتاج نہیں ہوتا ڈارلنگ انہوں نے عجیب ہی بات کہی مگر پیسے کا محتاج ضرور ہوتا ہے بلکہ پیسے پیسے کا وہ تلخ ہونے لگی بعض اوقات ہما کچھ قسمتی کا پرندہ لوگوں کے سر پر بیٹھ چکا ہوتا ہے مگر انہیں اس کا علم نہیں ہوتا ابیہ کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا تھا وہ پچاس لاکھ کی مالکت بن چکی تھی مگر یہاں کوڑی کوڑی کو ترس رہی تھی اس کا مستقبل دعو پر لگ چکا تھا اور حال کا حال بہت خراب تھا اب تو اسے یہاں مفت کا کھاتے بھی شرمانے لگی تھی تو پھر کوئی نوکری ڈھونڈو ہنہ کا مشورہ لا پرواہ نہ تھا وہ پرانی ہنہ نہ تھی جو بڑی دل سوزی سے اسے یہاں لے کر آئی تھی اب تو وہ اسے چھوڑ کر سارا سارا دن بنی سبری جانے کہاں کی سیریں کرتی رہتی اور ابیہ کا سارا دن رو رو کر گزرتا اپنی ماں شدہ سے یاد آتی اور امتیاز احمد جو اسے نکاح کے بندر میں باندھ کر بہت سے وعدوں اور ارادوں کے ساتھ یہاں لائے تھے مگر اب وہ کہیں نہ تھے وہ روزانہ بقائدگی سے فون چارج کرتی اور سارا دن امتیاز احمد کو پول ملاتی رہتی مگر ادھر سے مسلسل فون بند آ رہا تھا اور پھر ایک دن ابیہ نے وہ موبائل فون بھی کھو دیا جو اس کی آخری امید تھی وہ پاگلوں کی طرح ڈونٹی پھری ہینا شرمندہ تھی مل جائے گا یار صفائی کے دوران ادھر ادھر ہو گیا ہوگا تم میرا موبائل لے لو تمہارے فون سے بھی اچھا ہے اس نے موبائل ابیہ کو تھما دیا وہ بھبک کر رو دی اس میں میرے کانٹیکٹ نمبرز تھے ہیں نا مجھے تو زبانی کوئی بھی نمبریات نہیں ہینا بھی سر پکڑ کر بیٹھ گئی اور اب صحیح معنوں میں ابیہ کو احساس ہوا تھا کہ بے یار و مددکار ہونا کسے کہا جاتا ہے ایک جو مدھم سی آس تھی کبھی نہ کبھی امتیاز احمد سے رابطہ ہو ہی جائے گا وہ بھی ختم ہوئی وہ روئے جا رہی تھی آج بڑے عرصے کے بعد وہ اون کی بے حد اسرار پر اس کے ریسٹرن میں آیا تھا کیا یار تم تو عید کا چاند ہی ہو گئے ہو اون نے شکوا کیا وہ بزاتے خود اپنے اور موئیس کے لیے چائے لے کر آیا تھا اس کی محبت کا خاص انداز تھا بس یار زندگی نے کسپل نکال دیے سارے کہاں تو زندگی کا مزہ چک رہا تھا اور اب وہی زندگی مزہ چکانے پر تل گئی ہے وہ آزردہ تھا اون کو بے حد کمزور اور تھکاوہ لگا آنکھیں سوجن زدہ اور سرخی مائل جیسے نین کی کمی کا شکار ہوں صبر کرنے کے لیے کوشش نہیں کرنا پڑے گی خود بخود ہی صبر و سکون آتا جائے گا اون نے اسے سنبھالا دیا مگر وہ اس پر آئی قیامتوں سے واقف ہی کہاں تھا ہم موئیس نے موبھم انداز میں سر کو جنبج دیتے ہوئے پانی کا گلاس موہ سے لگایا دو تین گھونڈ بھرے یونیورسٹی آو گے اون اس کا دھیان بٹانا چاہ رہا تھا ہم وہ پھیکے انداز میں مسکرایا اب تو وہ سارے کھیل تماشے ختم ہو گئے زندگی نے میرے باپ کی سیٹ پر لا بٹھایا ہے مجھے اون چپ رہ گیا پھر اس کی ہمت بندھانے والے انداز میں بولا اچھی بات ہے ایس تو اس لائن میں ہے نہیں مگر تم تو کافی عرصے سے انکل کے ساتھ تھے امید ہے انشاءاللہ اچھے طریقے سے سب سنبھال لوگے ہاں اس نے گہری سانس بھری شاید وہ خود بھی اداسی ہے اور خود ترسی کے محول سے نکلنا چاہتا تھا تب ہی بات آگے بڑھاتے ہوئے بولا اسٹاف تو اچھا ہے کوپریٹیو بھی ہے امید تو یہی ہے کہ کوئی بہتری ہی ہوگی آنٹی کیسی ہیں اب ان نے سفینہ کے بارے میں پوچھا تو وہ اس کے چہرے پر دکھ کا تاثر بکھر گیا بہتر ہیں اب اسے ماں کی سرد مہوری اور خود سے لا تعلقی ٹوٹ کر یاد آئی تھی مگر وہ کچھ ظاہر نہیں ہونے دینا چاہتا تھا وہ کسی سوچ میں گم تھا آن نے نظر بھر کر اپنے عزیز دوست کو دیکھا سکول سے لے کر یونیورسٹی تک وہ محض دو ہی دوست تھے کسی تیسے کینے کبھی ضرورت ہی محسوس نہ ہوئی تھی اگر آن محبت میں توحید کا قائل تھا تو اموی زہمن نے بھی دوستی نبھانے میں بھی کمی نہ کی تھی آفیس کب سے جارے ہو آن کو اس کی خاموشی سے وحشت ہونے لگی تو گھبرا کر پھر سے بات شروع کر دی تو وہ چونکا ابھی تو بہت ڈسٹرب ہوں تھکے تھکے سے انداز میں گویا ہوا اب بچاتے ہوئے مجھ پر اتنی ذمہ داریاں ڈال گئے ہیں سوچتا ہوں روز قیامت پتہ نہیں میں سرکھ روح ہو پاؤں گا یا نہیں صد کے دل سے نبھا ہوگے تو ضرور سرکھ روح ہوگے محض آن نے تیقن سے کہا محض نے یک ٹک اسے دیکھا اور اگر کچھ ایسا میں نہ کر پاؤں جس کا وہ مجھ سے وعدہ لے چکے ہیں تو سنا ہے کہ مرنے والے کی روح کو چین نہیں آتا آن نے کہا ایک دم ہی وہ ٹیبل پر کونیا ٹکاتا آگے کی طرف جھکا اس روز اس لڑکی کو تُو نے کہاں ڈروپ کیا تھا مویز نے اجلت میں پوچھا تو آن گڑھ بڑھا گیا خدا کو مانو کون سی لڑکی کو وہی جس کا میری گاڑی سے ایکسلنٹ ہوا تھا وہ تو گلز ہانسٹنگ میں رہتی تھی شاہد وہیں ڈروپ کیا تھا خیریت وہ کہاں سے یاد آگی تمہیں ایڈریس بتا کر آن نے حیرسے سے دیکھا مویز نے اپنا موبائل جیب میں ڈالا اور ٹیبل سے گاڑی کی چائبیاں اٹھائیں کدھر اس لڑکی کا پرس میری گاڑی میں ہی گر گیا تھا اچھی خاصی اماؤنٹ تھی اس میں ابو والے سانحے کی وجہ سے اتنے دن گزر گئے میں لوٹا آنا ہی سکا ابھی یاد آیا تو سوچا یہ کام بھی کر ڈالوں وہ بڑی تفصیل سے بتاتے ہوئے اڑ گیا تھا آن سر ہلا کر رہ گیا مویز تیزی سے آ کر گاڑی میں بیٹھا اور اسٹارٹ کر کے گاڑی پارکنگ سے نکالنے لگا پرس والی بات یک دم سے اس کے دماغ میں آ گئی تھی جو بطور بہانہ اس نے آن کا مطمئن کرنے کے لیے پیش کر دی اسے یاد آیا اس رو جب ابھیہ کا فون آیا تھا تو وہ اپنے پرس کی گمشدگی کا ہی ذکر کر رہی تھی اور اب مویز احمد کچھ بار اپنے کندے سے اتارنا چاہتا تھا امتیاز احمد نے ابھیہ مراد کا جیب خرچ لگایا ہوا تھا تو وہ اسے بہر طور ہر حال میں ملنا چاہیے تھا اسے دھیان آیا اس لڑکی کو ابو اپنی ذمہ داری بنا کر لائے تھے اس کے نان نفکی کی ذمہ داری قبول کی تھی اور اب جب کہ وہ فوت ہو گئے تھے تو کیا ان کی قبر کی منزل آسان کرنے کے لیے مویز کو یہ ذمہ داری پوری نہیں کرنی چاہیے تھی وہ سولیہ سے نفرت کرتا تھا کیونکہ سفینہ نے تمام عمر ان کے اند دیکھے وجود سے نفرت کی تھی اسے ابھیہ مراد سے بھی نفرت تھی کیونکہ وہ سولیہ کی بیٹی تھی وہ سولیہ جو نہ ہوتے ہوئے بھی ہمیشہ اس کے ماں اور باپ کے درمیان موجود رہی مگر اب بات شرعی نکتہ نظر سے سوچنے کی تھی شریعت کی روح سے وہ پاون تھا کہ اپنے باپ کے وسیعت پر عمل کرتا اور سب سے کرواتا حق داروں کو ان کا حق دیتا اس لیے جو سب سے پہلے اس حق کی اس کی نظر میں مستحق تھی وہ اس کے پاس جا رہا تھا اسے باپ کا آخری خط اذبر ہو چکا تھا وہ خط جو صرف موئیس کے لیے تھا اور موئیس ہی نے پڑھا تھا اس نے دانتوں پر دان جمعاتے ہوئے گاڑی کے سپیٹ تیز کی چند لمحوں کے بعد وہ آن کے بتائے ایڈریس کے مطابق گلز ہوسٹل کے سامنے موجود تھا اور کچھ ہی دیر کے بعد وارڈن کے سامنے آپ کس سلسلے میں ابیاء مراد سے ملنا چاہتے ہیں وارڈن نے مشکوک انداز میں سے دیکھا میں کزن ہوں اس کا دوسرے شہر سے آیا ہوں موئیس نے اسے ٹہل آیا ہم وارڈن نے تنزیہ ہنکارہ بھرا مگر وہ تو دو ماہ ہوئے یہاں سے جا چکی موئیس نے بیک تیار کرسی کی ٹیک چھوڑ کر سیدھا ہوا کہاں میرے خان میں آپ کا اس سے کوئی زیادہ قریبی رشتہ نہیں ہے ورنہ وہ اس قدر بدحالی کا شکار نہ ہوتی ایک روڈ ایکسٹینٹ میں اس کا پرس گھم ہو گیا جس میں اس کی ہوسٹل اور کالج کی فیس تھی نتیجہ تن نہ وہ ایگزیمٹس دے سکی اور نہ ہی ہوسٹل میں رہ سکتی تھی برے حالوں میں نکلنا پڑا اسے مگر کہاں گئی وہ چاہتے وہ کوئی ایڈریس وغیرہ نہیں دے کر گئی موئیس جو ساکت سا سن رہا تھا تیزی سے بولا نہیں بس اتنا پتا ہے کہ اس کی روم میٹ ہینا اسے اپنے ساتھ لے گئی تھی ورڈن اب بیزار ہونے لگی تھی موئیس کا پھر سے کچھ پوچھنے کے لیے ایک کھلتے لف دیکھا وہ تیزی سے بولی باقی اب تم اس کے کالے سے پتا کر سکتے ہو ہو سکتا ہے وہ پرائیویٹ امتحان دے رہی ہو البتہ اتنا تمہیں بتا دوں اس کی روم میٹ کی شہرت اچھی نہیں تھی کم از کم میری نظر میں موئیس بے اکتیار اس سے دیکھنے لگا اس کے گھر والوں کا قصور ہے اس کے یہاں ایڈمیشن کے بعد سب گویا سے بھولی گئے تھے خدا کرین ایک ہاتھوں میں ہو وہ ورڈن نے تاثف سے کہا تو وہ کرسی گھسیڑتا اٹھ کھڑا ہوا کالج کا نام بتا سکتی ہیں جہاں ابیہ پڑتی تھی موئیس نے آخرے سوال پوچھا کالج کا نام سن کر وہ چونکا ورڈن کی کمرے سے نکل کر باہر گاڑی تک پہنچتے اس سے یاد آ چکا تھا کہ وہی کالج تھا جہاں رباب احسن پڑتی تھی فائنل یار اور رباب کے بھی ایکزیمز ہو رہے ہیں شاید وہ ابیہ مراد کو جانتی ہو موئیس کا ذہن تیزی سے سوچ رہا تھا اس نے گاڑی کا روپ رباب کے گھر کی جانے واری سڑک کی طرح موڑ دیا وہ اس سلسلے میں خود کو سرک روح کرنے کے لیے اپنی سی کوشش کرنا چاہتا تھا باقی جو اللہ کو منظور وہ نیٹ آن کے سکائپ پر اپنی ویسپرنٹ سنبل سے گھپے لگا رہی تھی بڑا ہار ٹاپک زیر گفتگو تھا اچھا شکل سے تو اتنا امیر نہیں لگتا تھا اور گاڑی اس کی نئی تھی مگر ہزاروں ایسی چلا رہے ہیں سنبل نے مزاق اڑایا کاش تم اس دن ساتھ ہوتی تو پھر دیکھتی تین برینڈ نیو گاڑیاں اس کے وسیعوں اریس پورچ میں کھڑی تھی اس کی شکل پہ مت جاؤ وہ صرف شکل ہی سے غریب لگتا ہے رباب ہزی کم آن رباب اب اور کتنا کھینچو گی اس معاملے کو ٹاسپ پورا ہو گیا اب دفع کرو کہیں وہ سیریس ہی نہ ہو جائے تمہارے لیے سنبل نے سے ڈر آیا یہ واحد بندہ تھا جس کے ساتھ ٹاسپ پورا ہونے کے بعد بھی رباب نے دوستی ختم نہ کی تھی ابھی تو ایکزیمز ہو رہے ہیں فون ملاقات بلکل بند ہے ڈونٹ وری رباب نے اس سے تسلی دی مجھے لگ رہا ہے تم اس کے مطالق سیریس ہو سنبل نے اسے گھور کے دیکھا تو وہ کھل کھلا کر ہزی پھر آہ بھر کر بھولی پھر تھوڑی سی گڑبر کی وجہ سے مجھے میرا آئیڈیا ملتے ملتے رہ گیا وہ کیا گڑبر ہے سنبل نے دلچسپی سے پوچھا وہ یہ کہ میرا آئیڈیا گھر سیفی کے پاس ہے اور شکل و صورت موئی زحمت کے پاس وہ حسرت سے اس طرح بولی کہ اس کے ساتھ ساتھ بات کے اختتام پر سنبل بھی ہسنے لگی پھر بولی ایک ہی حل ہے دونوں کے ساتھ کچھ عرصے کے لیے شادی کر سکتی ہوتوں ان ذہنی بیمار لڑکیوں کی گفتگو اکیلے میں یوں ہی اخلاق سے آری ہوتی تھی بساہر انہیں دیکھ کر کوئی اندازہ نہ کر سکتا تھا کہ وہ اس طرح کی لچھر گفتگو بھی کر سکتی ہیں ہے نہ زیادتی مردوں کو تو گھٹی چار کی اجازت دی ہے اللہ نے عورتوں کے پاس دل نہیں ہوتا کیا رباب نے مو بنایا بہت سی باتیں جو ایسے ہی مزاگ میں کہتی جاتی ہیں مگر ایسی باتوں کی پکڑ بھی ایسے ہی ہو جایا کرتی ہے اچھا بس کرو کسی مفتی ملان نے سن لیا تو گردن اتروا دے گا تمہاری سنبل حسی بہرحال اگر وہ لڑکے نہ بناتا تو ہم تو بہت بور ہوتی ہیں رباب نے کہکہ لگا کر کہا رباب اس معاملے میں اب خاصی پکی ہو چکی تھی کسی کو ہاتھ تک نہ پکڑنے دیتی مگر ایسے گھواں اور چکر دیتی کہ لڑکے اس کے پیچھے دم ہلاتے پھرتے اور چند دنوں کے بعد رباب نامی تطلیف پھر سے اور جاتی یہ تو ہے سنبل نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی وہ سب رباب کی طرح مختلف لڑکوں کو فسا کر ان کے جذبات سے کھیلنے کی عادی تو نہ تھی مگر ان سب ہی نے ایک ایک بائی فرنڈ ضرور بنا رکھا تھا جو اس کی ذہنی کرواہت اور پڑا گندی کا ثبوت تھا اسی وقت رباب کا موبائل بچنے لگا اس نے سکرین پر نظر ڈالی پھر موبائل اٹھاتے ہوئے سنبل کو آنکھ مار کر بولی موئیس کی کال ہے اوکے پھر بات کریں گے اوکے بیسٹ آف لگ رباب کال اٹین کرتی کمپیوٹر کے سامنے سے اٹھ کر اپنے بیٹ کی طرف آگئی ہیلو موئیس کیسے ہو اس کا لے جا پور جوش تھا وہ موئیس کو دل سے پسند کرتی تھی کیونکہ وہ اس کے ساتھ محض ایک سہیلی جیسا تھا دو سہین سہیلی نہ تو وہ اس کے لب و رکسار کی تعریف کرتا تھا اور نہ اس کے حسن و خوبصورتی پر مرتا تھا تجھ کو اپنا نہ بنایا تو میرا نام نہیں وہ اکثر موئیس کے لئے گنگراتی ہیں شاید خود کو باور کراتی رہتی تھی ابھی مجھے ان فارم تو کرتے ہیں میں تیار ہو جاتی وہ تھنکی کہیں جانا نہیں ہے تمہارے لون ہی میں ٹہل لیں گے بس وہ اپنے آنے کا بتا کر فون بند کر چکا تھا رباب کے ہوتوں پر مسکرات پھیل گئی اسے جلد سے جلد شولہ بننے کا طریقہ بہت اچھی طرح آتا تھا اگلے چند منٹوں میں وہ بلیک ٹراؤزر اور پنگ ٹاپ پہنے تیار تھی سٹائلیس سا پنگ ٹاپ اس کی رنگت کو جگمگا رہا تھا اور کچھ نہ دکھائی دینے والی میک اپ کا کمال اس نے ملازم کو ہدایت کر دی مویز آئے تو اسے اوپر ٹیرس پر بھیج دینا اور ساتھ ہی دو کافی لے آنا وہ خود ٹیرس پر آ گئی چند ہی لمحوں کے بعد اس نے مویز کی گاڑی کو اندر آتے دیکھا تو اس کے لوگوں پر مسکرات پھیل گئی وہ گاڑی سے اتر کر اب بالوں میں ہاتھ پھیر رہا تھا ملازمہ اس کے پاس کھڑی یقیناً رباب بھی کا پیغام اسے دے رہی تھی مویز نے ٹیرس کی طرف دیکھا تو رباب نے ہاتھ ہلایا وہ اندر کی طرف بڑھ گیا رباب کا دل انوکی سے ترنگ میں دھڑکتے لگا آج گھر میں کوئی بھی نہیں تھا ماں سوائے رباب کے کیا آج بھی وہ دل کی بات نہ کہے گا رباب کے ہونٹوں پر جیت لینے والی مسکرات ہڑتی وہ تیزی سے سیڑیاں چڑھتا اوپر آیا ہیلو رباب کا انداز بہت دل برانا تھا مویز مسکرات دیا کیسی ہو یہ تو آج تم بتاؤ گے وہ اس کے پاس آ کر اسے سینے پر انگوش شہادت کھبو کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہو بولی بیٹھتے ہیں مویز نے کرسیوں کے طرف اشارہ کیا تو رباب گہری سانس بھر کر اس کے پیچھے آئی آج کتنے دنوں بعد بلکہ مہینوں کے بعد آئے ہو رباب کو شکوہ بجا تھا امتیاز احمد کی وفات اور بعد میں آتے جاتے مویز سے سامنا تو ہوا مگر یوں روبرو آج ملکات ہو رہی تھی تم جانتی تو ہو سب وہ ٹھہرے پانیوں جیسا پر سکون تھا مگر یہی سکون رباب کے اندر تلاتم پیدا کر رہا تھا اسے اب تک واسطہ پڑنے والے مردوں کی ستائشی اور ترسی ہوئی نظریں یاد آنے لگیں انکل آنٹی کہاں ہے مویز کی نظریں اس کے چہرے پر دیں ملنے معلوم ہے فنکشن تھا وہیں گئے ہیں رات تک واپسی ہوگی رباب نے دھیمی مسکراہٹ کے ساتھ اپنی نظروں میں اس کی نظروں کو جکر رکھا تھا ملازمہ کافی کے دو مگ رکھ گئی مویز اسے کافی رکھتے دیکھنے لگا مگر رباب کی نگاہ ابھی بھی مویز پر دی میں نے تمہیں اتنا یاد کیا تم مجھے روزانہ سنو اس سے پہلے کال تو کرتی ہو مویز نے اسے یاد دلایا مگر وہ ملنا تو نہیں ملنا تو کچھ اور ہوتا ہے وہ بے اختیار بولی تو مویز چونکا مگر یہ فقط ثانیے بھر کی بات تھی پھر وہ مسکراہ دیا چلو آج مل بھی لیے اب خوش وہ مو بنا کر بولی اور اسپات میں سر ہلا دیا پیپرز کیسے ہو رہے ہیں مویز نے پوچھا اچھے بس اچھے ہاں اچھے ہی ہوتے ہیں تب ہی تو ہر بار پوزیشن آتی ہے وہ بینیازی سے بولی اور واقعی غیر نسابی سرگرمیاں اس کی چاہے کتنی بھی غیر اخلاقی تھی مگر پڑھائی کے معاملے میں بہت اچھی تھی اور کچھ پوزیشنز لے کر سب کی نظروں میں رہنے کا شوق بلکہ جنون اور تمہاری فرنڈز کے مویز بات سے بات نکال رہا تھا رباب نے کافی کا مگ اسے تھمایا تینکیو وہ بس ایوریج ہی ہیں اچھے نمبرز لے کر پاس ہو جاتی ہیں رباب نے ٹانگ پر ٹانگ جماتے ہوئے اپنی مخصوص لاپروائی سے کہا مویز کافی کے گھونڈ بھرتا کو سوچنے لگا رباب نے کافی کا مگ سے اٹھتے دھوئے کے پار اس کا خوبصورت مردانہ چہرہ دیکھا اس کی سوچتی آنکھیں دل میں خوب رہی دیں اس کا مضبوط مردانہ سرابہ اور مخصوص کلون کی دلکش خوشبو ہر بار ہی رباب پر عجیب سب اثر کرتی دیں وہ بے خود سے اسے دیکھ رہی دیں تم کسی ابیا مراد کو جانتی ہو ایک دم ہی اسے لگا اس کی سماعتوں نے کچھ غلط سنا ہو وہ بڑے زوروں سے شونکی کیا پوچھ رہے تھے تو ابیا مراد تمہارے کالج ہی میں پڑتی تھی فائنل ایئر تھا اس کا بھی وہ رباب کو دیکھ رہا تھا تمہیں اسے کیسے جانتے ہو رباب کا دل عجیب سے وہم سے دھڑکا اہم بات یہ ہے کہ تم اسے جانتی ہو کالج آ رہی ہے وہ مویز نے اس طرح بھی انداز میں پوچھا نہیں بلکہ وہ تو ایگزیمز دے ہی نہیں رہی میرا اسی کے ساتھ کمپیٹیشن ہوا کرتا تھا اس بار تو کوئی مقابل ہے ہی نہیں رباب نادا نے اس تقی میں ابیا کی سہانت کا اطراف کر گئی تھی پھر جیسے مزہ لیتے ہوئے مسکرائی غریب گھرانے اس سے تھی بیچاری ایگزیمز کے فیض جمع کرانے کے لیے بھی پیسے نہیں تھے اس کے پاس آخری دن کالج میں روتی پھر رہی تھی مو اس کے دماغ میں سنسنا ہٹسی دوڑ گئی تو تم اس کی ہیلپ کر دیتی وہ بے اکتیار بولا رباب نے حکارت سے کہا کس بات کی نفرت وہ حیرت سے بولا جو بھی میرے مقابل آئے اسے مخالف سمجھ کر ہی مقابلہ کرتی ہوں وہ اتمنان سے بولی دوست سمجھ کر بھی مقابلہ کیا جا سکتا ہے مو اس نے نصیحت کی دوستوں کے ساتھ مقابلے نہیں ہوا کرتے صرف دوستی ہوتی ہے اسے کس نے کہا تھا اتنے بہترین کالج میں ایڈمیشن لے اس کی دوست و شائر اس کے لئے چندہ مانگنے بھی آئی تھی ہمارے پاس خوب مزاق بنا تھا اس کا وہ اب بھی مزاق اڑا رہی تھی پھر دفتن تھڑکی اور مو اس کو ہلکا سا گھورا مگر تم کیسے جانتے ہو اسے مو اس اپنا ہومورک راستے میں ہی مکمل کر کر آیا تھا میرا فرینڈ ہے آن اس کی دور پار کی کزن تھی اس نے ذکر کیا تو مجھے یاد آیا کہ تم بھی اسی کالج میں پڑھتی ہو تینگ گوڑ اس سے جان چھوٹی تین سال سے ہر کلاس ٹیسٹ اور ایگزیمز میں جی جان سے میرا مقابلہ کر رہی تھی دیکھنے میں کچھ نہیں تھی مگر تھی بہت انٹیلیجنٹ رباب کبھی اس سے نفرت کرتی کبھی حسد اور کبھی رشک مو اس کو دھلکتی سیاہ چادر میں اس سے چھلکتا روپ یاد آیا جب وہ زارہ کے نکاح میں شریک ہونے آئی تھی لہولولا اس نے سر جھٹکا کافی تو ختم ہو گئی اب لانگ ڈرائی پر چلتے ہیں رباب نے ابھی مراد نامی موضوع کو بند کرتے ہوئے دل ربائی سے مسکرا کر کہا تو وہ نرمی سے انکار کرتے ہوئے بولا ایم سوری رباب ابھی تو صرف تم سے چھوٹی سے ملاقات کرنے آ گیا تھا بٹ آئی پرومیس یو جلد ہی پروگرام بناتے ہیں کوئی رباب کو اس کا انکار اچھا نہیں لگا بلکہ اس سے تو یقین ہی نہیں آیا کہ کوئی رباب نامی قیامت کو انکار کر سکتا ہے وہ اٹھ کھڑا ہوا جیسے محض وہاں کافی ہی پینے آیا ہو اس نے رباب کے چھلکتے حسن پر ایک بھی نگاہ غلط انداز نہ ڈالی جانے وہ کس دھیان میں تھا اس کے جانے کے بعد کتنی ہی دیر تک وہ وہیں بیٹھی اندر ہی اندر سلکتی رہی اون نے والد محترم کے سامنے بے شرمی اور ڈٹائی سے کہہ دیا کہ وہ سب کے بیس سانیا سے معذرت کرنے کو تیار ہے مگر شرط یہ تھی کہ اس کے بعد ایک گھنٹے کے اندر اندر سانیا کی رخصتی کی تاریخ فائنل کی جائے اور وہ تو پہلے بھی یہی چاہتے تھے اور اون نے یہ شوشہ چھوڑا بھی تب جبکہ سانیا اپنی بڑی خالہ اون کی بڑی پھپو کے ساتھ ان کے گھر ہی آئی ہوئی تھی اون کی چھوٹی بہن عبید نے فوراں جا کر یہ خوشخبری سانیا کے کان میں پھونکی تو وہ بیدھک اٹھی صبح سب کے سامنے بھائی آپ سے معافی مانگ لیں گے اور پھر شادی آنے بجیں گے سب کے درمیان کہہ کے لگاتے اون اب باس کو ٹھیک کر دے مگر بہرحال اس کا دماغ درست کرنا بھی ضروری تھا لمبی محفل چلی سانیا تو جلدی اٹھ کر اپنے اور عبید کے کمرے میں آگئی عبید بھی سو چکی تھی اس کا صبح ضروری ٹیسٹ تھا مگر سانیا کروٹوں پر کروٹیں بدل رہی تھی اسے یاد آیا کیسے اون نے اس سے شادی سے انکار کیا تھا جس رشتہ دار کے ہاتھ اس نے پیغام بھیجا اس نے نہ صرف سانیا کے گھر بلکہ پورے خاندان میں اون کے انکار کے الفاظ کو نشر کیا تھا سانیا کے تدیال والے تو یوں بھی بچپن سے اس رشتے کے خلاف تھے سب نے تانوں تشنوں کی بارش کر دی اس کی فیملی کو کیا کیا باتیں نہ سننا پڑی تھی اور آگ اتنی آسانی سے تم اپنی مند کی مرات پانا چاہتے ہو ہاں کبھی نہیں پہلے تم نے انکار کیا تھا اب میں کروں گی وہ سلگ رہی تھی شدید غصے اور بے بسی سے آنکھیں بار بار بھراتی پھر کچھ فیصلہ کر کے وہ اٹھی رات کے ساڑھے بارہ بچ چکے تھے وہ دوبتہ شانوں پر ڈالتی کمرے سے نکلی تو ٹی وی لاؤنچ میں خاموشی تھی اس نے دیکھا سب ہی سونے کے لیے جا چکے تھے کچن میں جاگر پانی پینے کے بعد اس نے حمد پکڑی اور دھڑکتے دل کے ساتھ ادھر ادھر دیکھتی اون کے کمرے کی طرح بڑھی چند سیکنڈ دروازے کی باہر کھڑے ہو کر اس نے جیسے اپنے حمد مجتمع کی اور پھر دروازے کی نوپ گھما کر جلدی سے اندھر داخل ہوئی ادھر سے اون بھی شاید باہر ہی نکلنے لگا تھا دونوں کا تصادم شدید تھا سانیہ کو سنبھالتے سنبھالتے وہ بھی زمین بوس ہو گیا تھا خوشبوں سے بھری لچکیلی ڈال تھی جو اس پر لد گئی تھی اس کا دل اون کے سینے میں دھڑک رہا تھا سانیہ کے تو حواظ ہی اڑ گئے چور چور وہ شرارت سے دھیمے لیجے میں بولا تو سانیہ بجلی کسی تیزی کے ساتھ پر ہٹی وہ جان بوجھ کا کراہتا ہوا اٹھا سانیہ جو خجالت اور شرم کے مارے لال شہرہ دیئے کھڑی تھی اس کی ادھرکاری پرتیش میں آگئی مگر پیشتر اس کے کچھ کچھ کہتی باہر سے مامو جان کی آواز آئی وہ آن کے کمرے ہی میں آ رہے تھے شاید آن نے نیچے گری فائل اٹھائی اور جلدی سے دوازہ بند کر کے لاغ دوا دیا یہ کیا کر رہے ہو مارے سدمے کے سانیہ کے آواز بند ہونے لگی شش آن نے ہونٹوں پر انگلی رکھتے ہو اس کا ہاتھ تھام کر اپنی طرف کھینچا تو سانیہ کے تمام تر بہادری اڑنچوسی ہو گئی وہ بے یقینی اور سدمے کی کیفیت میں گری آن کو دیکھ رہی تھی ہنہ پچھلے ایک ہفتے سے غائب تھی آج ماما نے ابیہ کو بھی طلب کر لیا کیا سوچا ہے پھر تم نے ابیہ نے ان کے خوشک انداز پر اپنی حمد ٹوٹی محسوس کی تھی جی وہ آنٹی کوئی جاپ نہیں ملی مجھے وہ دونوں ہاتھوں کو باہم مسلتے ہوئے شرمندگی سے ڈوب مرنے کو تھی دیکھو بہت ہوا یہ کوئی آشرم یا دارال امان نہیں ہے ہزار خرچیں ہیں تمہارے مفت خوری سے اب مزید وقت نہیں گزار سکتی تو ان کا انداز ان دو ڈھائی ماہ میں بلکہ بدل چکا تھا شروع میں تو وہ بلکہ محبت سے پیش آتی پھر آہستہ آہستہ ان کا رویہ بدلنے لگا اور وہ اپنے گھر سے نکلنے اور جاپ کرنے کا کہنے لگیں اب ہنہ کسی دوسری شادی میں شرکت کا کہہ کر گئی تو ایک ہفتہ ہوا واپس نہ آئی تھی ابیہ نے خود کو مزید تنہا محسوس کیا حالانکہ ہنہ نے بھی ماہ سوائے اسے یہاں لانے کے آگے اس کا کوئی ساتھ نہ دیا تھا ابیہ ان لوگوں کو سمجھ نہیں پا رہی تھی ہنہ خود ہزاروں اڑاتی مگر ابیہ کو ایک روپیہ بھی نہ چھونے دیتی اور اب ماما کا بگڑتا رویہ میں نے سیفی سے بات کر لی ہے اس کے آفیس میں ایک پوسٹ خالی ہے تو وہاں جواب کرو گی ماما کا لیجا کتہ ہی تھا ابیہ کو لگا اس کے سماعتوں پر بجلی گر گئی اور اگر تمہارا جواب انکار میں ہے تو اپنا بوریہ بسر اٹھاؤ اور کسی یتیم خانے میں شفٹ ہو جاؤ وہ صفاقی سے بولی ابیہ کی رنگت زرد پڑ گئی تھی بیہہ کا رونا اس کے بعد ہسٹی رہائی انداز میں چیخنا چلانا اور چلاتے ہی جانا اس سب پر حواس باقتہ تو اپنے ہوتے ہیں ماما تو اگھاگ شکاری تھی بیٹھی زگرٹ کی کش لگاتی رہی رو رو کے اس نے آنکھیں سجالی چیک چیک کر گلہ بیٹھ گیا وہ پالر نہ گئی تو ماما نے گھر میں پالر والی بلوالی پانچ گھنٹوں کی محنت کے بعد اس کا فیشل ہو گیا بالوں کی کٹنگ مینیکیور پیڈیکیور ہوا تو ساتھ ہی زندگی میں پہلی بار اس کی بھووں کو دھاگے نے چھوا اب تو صورتحال یہ تھی کہ وہ ذرہ بھی آواز نکالتی تو ماما غرہ اٹھتی اور ابیہ تو اپنے خوبصورت بالوں کا زمین پر بکھرا دیکھ کر ہی گنگی ہو گئی تھی در حقیقت اب اس میں مزید احتجاج کی حمد بھی نہ رہی تھی جو کچھ انہوں نے کرنا تھا وہ تو ہو کر ہی رہا اب بتائیں میم پیوٹیشن فاتحانہ انداز میں اسے ماما کے سامنے کرتے ہوئے پوچھنے لگیں جیسے وہ اسی کی پروڈکشن ہو ان کے ہونٹوں میں مسکرات پھیل گئی ویری گوڈ وہ سب یقیناً ایک ہی تھالی کے چٹھے بٹھتے تھے احسان محروم میرا پرانی شکل لے کر باہر جاتی تو کوئی بھیگ بھی نہ دیتا ماما نے اسے گداور دیوار گیر شیجے کے سامنے دھکیلتے ہوئے حکارت سے کہا وہ خود ترسی کا شکار خوفزدہ سی آئینے میں نظر آتی ہے جنبی سے اکس کو دیکھ کر موہ پر ہاتھ رکھ کر بمشکل چیخ روک پائے یہ جلبہ اور قاتل ادائے لے کر کسی سیٹ پر بیٹھ ہوگی تو دیکھنا کیسے تمہارے قدموں میں نوٹوں کے ڈھیر لگتے ہیں ماما کی آواز پگلے سیسے کی طرح اس کے کانوں میں اتر رہی تھی پلیز میں ایسی لڑکی نہیں ہوں پلیز مجھے جانے دیں یہاں سے وہ دفتہ ان کے آگے ہاتھ جوٹی بلک اٹھی ہاں انہوں نے تن سنکارہ بھرا کہاں جاؤگی یہاں سے باہر جاتے ہی شکار ہو جاؤگی کوئی سونگ کے مسل کے کورے کے ڈھیر پر پھینک دے گا پھر ہاتھ جڑنے کا موقع بھی نہیں ملے گا وہ بولتی نہیں زہر اگلتی تھی ابیاء کے قریب آئیں تو وہ سہم سے گئی گدی سے اس کے بالوں کو مٹھی میں جکڑ کر انہوں نے اس کا چہرہ اپنے قریب کیا میرے لئے کام کرو گی تو تمہاری مرضی کے بغیر تمہاری عزت نہیں بیشوں گی مگر اپنی مسکراہت اور ادائیں ضرور بیشنی پڑیں گی تمہیں وہ اس کے کان میں کہہ رہی تھی عجیب سراتا سا لہجہ ابیاء کے وجود میں پھریری سے دوڑ گئی گھگی بن گئی پلیز پلیز انہوں نے اس کے بالوں کو چھٹکا دیا تو تکلیف کے شدہ سے ابیاء کی چیخ نکل گئی بس اس کے آگے ایک لفظ بھی نہیں دو ہی آپشن ہیں تمہارے پاس یا تو ادائوں کا سعودہ کر لو یا پھر آج رات ہی پارٹی بلوا کے تمہارا سعودہ کر لیتی ہوں وہ بہت سفاکتیوں جارے بھی ابیاء کی ساری حمد جھاک کی طرح بیٹھ گئی وہ اچھی طرح جان گئی تھی کہ اب زندگی کس کے زیرے نگی گزرنے والی ہے اس کی وارڈروب میں نتنے ڈریسز آگئے اسے پبلک ڈیلنگ کے اسرار اور رموز ماما نے سکھائے جنہیں سن کر وہ تھر رہا گئی مگر یہ بہرحال تیہ تھا کہ وہ اس دلدر میں اترنے والی تھی اسی شام ہینا بھی لوٹ آئی بہت فریش اڑتی لیٹی ابیہ چونکر دیکھنے لگی ہینا نے اس کا ایک سر بدلہ ہلیہ دیکھ کر سیٹی بچائی تو وہ بجلی کسی تیزی سے بستر سے اتر کر اس کی طرف آئی ہینا ہینا مجھے بچا لو پلیز من یہاں سے جانا ہے میں یہاں نہیں رہنا چاہتی اس سے جیسے امید کی آخری کرن دکھائی دے گئی وہ اس کی بہت اچھی دوست تھی اسے یقین تھا وہ ضرور اسے اس دلدن میں دھنسنے سے بچائے گی اس کی آنکھیں آنسو سے بھری تھی اور آواز ملتے جابل کے رہم کی بھیگ تھی ہینا نے لمحہ بھر کو آنکھیں بند کر کے گہری سانس بھری پھر اسے دیکھ کر تلخی سے بولی انسان بھی بہت ناشکرہ ہے جتنا ملتا جائے اتنا ہی حریص ہوتا جاتا ہے یہ مل گیا تو وہ کیوں نہ ملا یہ ملا وہ ملتا تو اچھا تھا اس کی تنزو تلخی سے بھرپور انداز پر ابیہ چھجک کر رو دی میں نے تو کبھی کچھ نہیں مانگا اپنی ستا سے بڑھ کر حرص نہیں کیا بس مجھے اس گندگی سے بچا لو ہینا بچا کی ہی تو لائی ہوں یہاں ورنہ تم ہو کون ہینا نے گہرے تنز سے کہتے ہوئے سے گھورا اتا پتا تک تو جانتی نہیں ہوں اپنا گھر والے ہوسٹن میں ڈال کے بھولے ہوئے تھے ابھی بھی میں ساتھ نہ لاتی تو لوٹ کا مال سمجھ کر کوئی لے گیا ہوتا تمہیں ہینا کی زبان کے جواہر اس پر اب کھولے تھے تم نے بھی تو وہی کیا ہے اگر کوئی گھر کرتا تو اتنا گہرا دکھ نہ پہنچتا مجھے تم تو میری بہت اچھی دوست ہو ہینا ابھی یہاں دکھ کی انتہا پر دی دیکھو فی زمانہ سب غرص کے رشتے ہیں یہ دوستی وغیرہ اب صرف کسی کہانیوں میں ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ میں تمہیں اگواہ کر کے یا زبردستی یہاں لے کر نہیں آئی ہینا نے نخوت سے سوچا مگر اب یہاں نہیں رہنا چاہتی ہینا وہ بہت خوفزدہ لگ رہی تھی میں نے تمہیں اول روز ہی باور کرا دیا تھا اس گھر میں آدمی آتا تو اپنی مرضی سے ہے مگر جانی کی پرمیشن صرف اور صرف میم ہی دے سکتی ہیں یہ ہینا کی دیدہ دلیری تھی وہ اس کے سامنے اب ماما کو میم کہہ رہی تھی میں یہ سب نہیں کر سکتی ہینا تم جانتی ہو مجھے وہ گگیا کر بولی وہ معافی کی ہر حد تک جا سکتی تھی اگر ہنہ سے میم کی چنگل سے نجات دلا دیتی صرف پہلا قدم اٹھاتے خوف آتا ہے پھر تو فل انجائیمنٹ ہے تم نے دیکھا نہیں چھوٹا بچہ بھی صرف پہلا قدم اٹھاتے ہی ڈرتا ہے اس کے بعد بخوشی دورتا ہے تم بھی یہ کڑوا گھون پی لو اس کے بعد سارے میٹھے گھون بھی تمہارے ہی ہیں وہ بہت اتمنان سے سے مشورہ دے رہی تھی پھر اسے گویا اس کی خوش قسمتی کا احساس دلاتے ہوئے بولی اور تم تو لکی ہو کہ صرف آفیس سیکیٹری بند کر ادائیں دکھانے کی جاب میں لی ہے مجھے جب میری ستیری ماں میم کے پاس جاب کے لیے چھوڑ کر گئی تھی تو میری انا اور خودداری کو آتے ہی میم نے اپنے ڈرائیور کے آگے ڈال دیا سو سکتی ہو تم جب تک میری اندر سے سیلف ریسپیکٹ ختم نہیں ہو گئی مجھے اس بھوکے گتے کے سامنے ہڈی کی طرح ڈالے رکھا وہ چنگم کا رہ پر اتارتے ہوئے بہت سکون سے اپنی آب بیتی سنا رہی تھی ابیہ کی ریڑ کی ہڈی میں سنسرہ ہڈ دوڑ گئی اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور اب میں تمہارے سامنے ہوں ایک پالس شدہ نئی نکور ہینا وہ ڈرائیور بھی ہاتھ باندے میڈم میڈم کرتا پھرتا ہے اس کی خوش فہمی کے عجیب ہی اندلاز سے ابیہ کو کرائیت آئی وہ بے اختیار ہینا سے دو قدم دور ہٹ گئی اور وہ تمہارے چچا جانتے ہوئے بھی ابیہ نے ہکلا کر پوچھی لیا ہاں چچا ہینا کے موں سے اس نے پہلی بار گندی گالی سنی تھی یتیم رڑکی بند کا پہلی بار اس کتے سے مدد مانگی تو اس نے صاف انکار کر دیا کہ حرام کی کمائی نہیں محنت کا پیسہ ہے ایسے ہی غریبوں یتیوں پر نہیں لٹا سکتا پھر جب اپنی چمڑی دکھائی تو اس نے دمڑی نکالنے میں ایک منٹ نہیں لگایا یہ دنیا نیکوں کے لیے ہے ہی نہیں میری جان اور تم تو ویسے بھی بے وکوف ہو اس روز میں نے آفر بھی کی تھی ایک دو گھنٹے اس کمینے چچا پر لگاتی تو پرز بھر کے لوٹ آتا تمہیں آرام سے ایگزیمز دیتی اور ساتھ یہ پارٹ ٹائم بھی جاری رہتا ہینا کی گراؤڈ کی کوئی حد نہ تھی ابیہ کی رنگت تو یہ سب ماورائے انسانیت گفتگو سن کا سفیر پڑ گئی مانو خون کا ایک کترہ نہ ہو جسم میں وہ پیچھے ہٹ کر بستر پر ٹک گئی تھوڑی دیر اور کھڑی رہتی تو شاید گر ہی جاتی چلو کہیں آؤٹنگ پر چلتے ہیں تمہارا موڈ بھی ٹیک ہو جائے گا اور فریش ائر میں کچھ بہتر بھی سو سک ہوگی تم یہاں سے دفع ہو جاؤ ہے نا میری پہلی اور آخری خواہش یہی ہے کہ تم مجھے دکھائی نہ دو ابیہ نے نفرسی سے دیکھا گلازت میں لتھڑی نظر آتی تھی وہ گندے رشتوں کو باپ بھائی اور چچا کے پردوں میں چھپا کر کاروبار کرنے والی اس سے خیال آیا تب ہی سفی کے بھائی کہنے پر تل میں لایا کرتا تھا مگر ہینا کا دل کبھی اس گناہ سے نالرزہ تھا اوکے بیسٹ آف لک ویسے بھی یہ جگہ دوستیاں نبھانے کے لیے نہیں ہے اور میری جو ڈیوٹی تھی وہ تو میں پوری کر چکی وہ شانے اچھکار کر اتمنان سے کہتی چلی گئی تو وہ خود کو پوری طرح بے بس محسوس کرتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی کیا کر رہے ہو وہ باپ کی فریش سی آواز پر اسے فریش نہیں کر پائی آج وہ صحیح معنی میں امتیاز احمد کی سیٹ پر آ کر بیٹھا تو بہر ڈسٹروف تھا وہ اپنے باپ کی سیٹ پر بیٹھنے کی احمد خود میں نہیں پاتا تھا مگر اس کمرے سے اٹھتی باپ کی مہک اور اس کی یادوں نے اسے مجبور کیا کہ وہ یہیں بیٹھے ورنہ اس کا اپنا آفس بھی موجود تھا وہ موڈی صاحب کے ساتھ سکھ پا رہا تھا جو اس کی غیر موجودگی اور امتیاز احمد کی ناگہانی موت کے باعث فیکٹری کا کام سنبھال رہے تھے اس عرصے میں موڈی صاحب نے اس کی ادم دلچسپی کے باعث کئی کانٹریکٹ منسوق کرنے پڑے تھے جس کی وجہ سے کافی نقصان بھی ہوا تھا موڈی صاحب نے نہ صرف منیجر کی پوش پر تھے بلکہ امتیاز احمد کے دوست بھی تھے اس لئے موڈی صاحب نے ان کے لئے احترام تھا تو وہ بھی اسے اپنے بچوں کی طرح سمجھتے تھے اور بزنس کے اسرار اور رموز سمجھاتے تھے ایسے میں رباب کا فون آنا وہ سچ مٹھ ڈسٹرپ ہوا تھا اچھا ایسا ہے کہ میں تھوڑا بزی ہوں تم بعد میں کال کرنا بلکہ میں فارق ہو کر خود کال کر لوں گا موڈی صاحب کے مشوروں میں الجھا ہوا تھا رباب کو اس نے حجرت میں جواب دیا اس نے ساتھ ہی ہو کہ خداحفظ کہہ کر دوبارہ موڈی صاحب کی طرح متوجہ ہوا تھا رباب نے بے اعتباری سے اپنے سیل فون کو دیکھا اسے اپنی شدید ہتھ تک محسوس ہوئی ایسے تو اس سے زندگی میں کبھی کسی نے نہ ٹرکھایا تھا وہی ایک کو جوتے کی نوپ پر رکھا کرتی تھی وہ لب کو چلنے لگی اسے دھیان آیا مویز وہ پہلا لڑکا تھا جس کی طرف وہ خود بڑھی تھی ورنہ اس سے پہلے تو وہ انہی کے دلوں سے کھیلی تھی جن کی نظروں میں اپنے لئے ستائش دیکھی تھی وہ ابھی مویز کی دبیت صاف کرنا چاہتی تھی اس نے دوبارہ کال ملائی مگر اب کی بار مویز نے اس کی کال اٹینڈ کرنے کی بھی زحمت نہ کی تھی مارے غصے کے رباب کے ہاتھ کامپنے لگے اور ایسا غیظ و غضب کے عالم میں اس کے ساتھ ہمیشہ ہی ہوتا تھا اس نے مویز کو گالی دیتے ہوئے موبائل ایک طرف اچھال دیا دیکھ لوں گی مویز احمد تمہیں بھی اپنے جوتوں کی خاک چٹواؤں گی اور پھر ایک زوردار ٹھوکر تمہارے مقدر ہوگی اس کی مٹھیاں بھی جی ہوئی تھی اسی وقت دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ چونکی اور جلدی سے گہری سانس بھر کر خود کو نورمل کرنے کی کوشش کی رباب اگر بیزی نہیں ہو تو ماما تھی مگر ان کی بات آدھی موں میں ہی رہ گی اندر آتے ان کا پاؤں کسی چیز پر پڑا اور کچھ چٹکنے کی اسی آواز آئی تو وہ بے اختیار بات آدھوری چھوڑ کر اپنے پاؤں کے نیچے دیکھنے لگی او نو یہ تو تمہارا موبائل فون ہے رباب انہوں نے تاثر سے کہتے ہوئے سے دیکھا تو اس نے تنے وے تاثرات کو دیکھ کر بے اختیار اس کے نزدی آئی اور اس کے چہرے کو انگلیوں سے چھوڑا کیا ہوا ہے رباب کسی فرنڈ سے جھگرا تو نہیں ہو گیا آپ بتائیں کیا کہنے آئی تھی اس نے ان کے سنوال کو یکثر نظر انداز کرتے ہوئے عام سے انداز میں پوچھا تو ماما نے ایک بار پھر تیس ہزار کے کچھرا بنے موبائل کو ایک نظر دیکھا وہ جانتی تھی کہ اب وہ لاک سر پیٹتی رباب نے اپنے معاملے کا ایک لفظ بھی نہیں بتانا تھا ہاں میں پوچھ رہی تھی اگر فری ہو تو ذرا میرے ساتھ مارکیٹ تک چلو موسم بدل رہا ہے کچھ کپرے خریدنے ہیں انہوں نے بھی ہمیشہ کی طرح صرف نظر ہی کیا وہ جانتی تھی شدید غصے میں ارباب انتہائی نقصان ہی کرتی تھی نہیں مام میرا بالکل بھی موڈ نہیں ہے شاپس کھنگالنے کا آپ ذری کو لے جائیں اس کا انکار صفحہ چٹ تھا ساتھ ہی اس نے انہیں فل ٹائم ملازمہ ذری کو لے جانے کا مشورہ دے دیا کم آن جان تم ساتھ چلو موڈ فریش ہو جائے گا مجھے پتا ہے تم غصے میں ہو اور میرے جانے کے بعد اکیلے مزید کڑو گی انہوں نے پیار سے کہا تو رباب نے سر جھٹکا اور ان کی بات کا جواب دیا بغیر بستر پر پڑا ریموٹ اٹھا کر دیوار گیر ایل سی ڈی آن کر لیا اور خود تکیے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی یعنی اشارہ تھا کہ اب وہ جا سکتی ہیں انہوں نے تاثق سے اپنی لاد لیا اور خود سر بیٹی کو دیکھا اکلوتی بیٹی ہونے کے ناتے انہوں نے تو اسے پیار ہد دیا ہی تھا مگر اس کے باپ کے بیجا لاد پیار نے اسے انتہا درجے کا خود سر بھی بنا دیا تھا اور بھائی بھی ہر زد پوری کرنے کو تیار وہ گہری سانس بھرتی باہر نکل گئی رباب یک ٹک سکرین کو دیکھ رہی تھی مگر اس کا دماغ کہیں اور ہی اڑانے بھر رہا تھا انہوں نے اسے اپنی طرف کھینچا تو وہ اس ناگہانی آفت پر ششدر رہ گئی وہ ابھی سنبھل بھی نہ پائی تھی کہ دروازہ کھٹ کھٹایا جانے لگا انہوں نے بیگتیار اس کے لبوں پر انگلی رکھتے ہوئے خاموش رہنے کا کہا تو وہ جو اس ساری افتاد پر ابھی تک حواس باختہ سی کھڑی تھی کرن کھا کر پیچھے ہٹی انہوں نے باہر سے مامو جان کی آواز پر سانیا کو مزید جھٹکا لگا اسے ہی اکبار کی احساس ہوا کہ وہ کیا سنگین گلتی کر بیٹھی ہے سو گئی ہو کیا فائل لانے کو کہا تھا تم سے انچی آواز میں پوچھ رہے تھے انہوں نے ہاتھ میں تھامی فائل سانیا کے سامنے لہرہا کر گویا سارا معاملہ بتایا یہی لے کر جا رہا تھا کہ تمہارا نزول ہو گیا سرگوشی میں کہا تو سانیا نے دانت پیس کا دھیمی آواز میں کہا دروازہ کھولو کھول دیتا ہوں مگر پھر باہر والوں کو تمہیں صفائیاں پیش کرنا کہ آدھی رات کو میرے کمرے میں کیا کر رہی تھی اوپر سے دروازہ بھی لوگ شرارت سے کہہ کر بڑی فرماوداری سے دروازے کی طرح بڑھا جیسے ابھی کے ابھی لوگ کھولنے کے ارادہ ہو سانیا نے گڑھ بڑھا کر اس کا ہاتھ تھام کر اسے روک دیا آن کے ہوتوں پر مسکرات پھیل گئی تو وہ جھنجلا کر سانیا نے اس کا ہاتھ جھٹکا مامو جان کے دور جاتے قدموں کے آواز آئی تو سانیا نے گہری سانس پھر کر فوراں دروازے کی طرح پیش قدمی کی مگر آن فل فور اس کی راہ میں اس تعدہ ہو گیا اس بدتمیزی کا مطلب اتل ملائی مگر آن بڑے موڈ میں تھا اور اب میں تمہاری صدا کو کیا سمجھوں میں صرف تمہارے مافی والے ڈرامے کا پوچھنے آئی تھی اور بس وہ تلخ تھی خالص چوکلیٹ کی طرح کڑوی جبکہ اسے اپنے کمرے میں بڑے لارڈ سے پوچھا نظر بڑی فرصت سے اس کے چہرے کا دواف کر رہی تھی پہلی بات تو یہ ہے کہ مجیوں فضول مردوں کی طرح گھورو مت اس نے آن کی نظروں کے ارتکاز کو محسوس کرتے ہوئے جھنجلا کر انگوش شہادت اٹھا کر کہا تو ہسنے لگا سٹوپڈ بیوی ہو تم میری مگر سانیا کے ہونٹوں پر ہلکی سے مسکراہت بھی نہ آئی تھی اور نہ چہرے پر گری اپسانوی لالی پھیلی اس کے برعکس اس نے خوش کنداز میں آن کی تحصیح کی بیوی نہیں منکوہ مائنڈ یو بیوی آلمہ فازلہ ایک نامحرم لڑکی سے بیوی بننے کے درمیان نکاحی کا رشتہ ہوتا ہے جو الحمدللہ ہمارے درمیان موجود ہے آن کا لے جہا ہلکا بلکا تھا سانیا نے بمشکل خود کو تھنڈا رکھا ورنہ جواب تو بہت آلہ تھے اس کے پاس دیکھو یہ ڈرامے بازی چھوڑ دو تم سب کے درمیان کمزور مردوں کی طرح مجھ سے معافی مانگو گے وہ اس مجنوع کے جانشی کو کسی بھی طرح اس عمل سے باز رکھنا چاہتی تھی جس کا انام اس سانیا کی رخصتی کی شکل میں ملنا تھا سولیجے کو ذرا دھیما رکھا آن نے مسکراہت دبائی اور بھولپن سے بولا تو پھر طاقتور مردوں کی طرح بھی اکیلے ہی مانگ لیتا ہوں دیکھو آن وہ شولہ بارد نظروں سے اسے دیکھتی کچھ کہنے لگی تو وہ ٹوک گیا ابھی تو تم کہہ رہی تھی کہ مت دیکھو اور ابھی فرمائش کر رہی ہو کہ دیکھو تم بھی نا بہت ہی دوگلی ہو سانیا کا جی چاہا کوئی شے اٹھا کر اپنے ہی سر پر دے مارے اس جیسی سنجیدہ فطرت کی مالک لڑکی کے لیے آن کا یہ رویہ بہت غیر سنجیدہ تھا مجھے غصہ مت دلا آن بے اختیاری غصہ کی لالی لیے وہ قدریں ہنچی آواز میں بولی کچھ کچھ بے وسی کا بھی شکار تھی اس نے تو آن کو کچھ اور ہی تصور اپنے ذہن میں بنا رکھا تھا مگر ادھر تو مسلسل ایک جلد باز جذباتی اور نظر باز سانیا کے خیال میں قسم کے آن اب آس سے پالا پڑ گیا تھا میں ابھی شادی کے جھنجڑ میں نہیں پڑنا چاہتی تم چاہتے ہو میں لندن نہ جاؤں اوکے ڈن مگر صبح تو مجھ سے کوئی معافی نہیں مانگو گے اور نہ ہی میری رکھستی کا طالبہ کرو گے اس کا انداز دو ٹوک تھا ان نے گہری نگائز پر ڈالی مگر کوئی وجہ بھی تو ہو تمہاری بات ماننے کی وہ بولا تو اب کی بار لہجے میں سنجید کی بھری لا پروائی تھی سانیا چڑھ کر بولی یہ وجہ کیا کم ہے کہ میں خود اپنی رکھستی سے انکار کر رہی ہوں تمہیں تو فوراں شہروں کی طرح میری بات کو انہ کا مسئلہ بنا لینا چاہیے اور خود اس رکھستی سے انہ انکار کر دینا چاہیے کیا تم کسی کوئی اور ہے تمہاری زندگی میں لمحہ بھر کے توقف کے بعد ان نے بہت سنجید کی سے پوچھا تو سانیا کی رنگت میں غصے کی سرکی گھل گئی تم سے میں ہر انتہائی سوچ کی توقع کر سکتی ہوں اس نے تلخی سے کہا اور ہاتھ کے اشارے سے پرے ہٹنے کا کہا اوکے یعنی تمہاری زندگی میں صرف میں ہوں وہ مطمئن ہوا تو پھر کیا مسئلہ ہے یار کیوں سیدھے ہمارے معاملے کو گنجل بنا رہی ہو سانیا نے دانتوں پر دان جمائے پھر خود پر ضبط کرتے ہوئے تلخی سے بولی مجھے تم پر اعتبار نہیں ہے تم جو محض پانی کی سطح سے دیکھ کر اس کی گہرائی کا اندازہ لگانے کی کوشش کرتے ہو یہ سمجھے بغیر کہ پانی میں اترے بغیر اس کی گہرائی کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا وہ اسے ہاتھ سے دھکیل کا دروازے کی طرف بڑھی تو آن اس کا وہی ہاتھ اپنے ہاتھ کی مضبوط گرفت میں تھام لیا سانیا بے اختیار پلٹی تو اسے اپنے مددے مقابل پایا اس کے ملبوس سے اٹھتی تھی گہری دلکش خوشبو اس کے نتنوں میں گھستی چلی گئی چلو یار مان لیا میں نے بے وکوفی کی تھی مگر اب میں پانی میں اتر کر اس کی گہرائی پانا چاہتا ہوں تو تم کیوں راستے میں رکاوٹیں کھڑی کر رہی ہو اس کا لے جا دھیمہ تھا وہ اس کی قربت پر شرمائی نہ گھبرائی اس کے برعکس اسے گھورتے ہوئے اپنے لفظوں پر زور دے کر بولی تم صرف یہ جان رکھو کہ میں شادی میں فی الحال زیرو پرسن بھی انٹرسٹڈ نہیں ہوں اگر اپنی اور میری زندگی پر بات کرنا چاہتے ہو تو بس صد شوق اپنے رامہ پورا کر لو مگر اتنا جان لینا آن اباس زبردستی کے سودے میں بے دل جسم ہی ہاتھ آیا کرتے ہیں اپنا ہاتھ کھیشتے ہوئے اس نے نوب گھما کر لوگ کھولا اور دروازہ کھول کر چلی گی بات کچھ بھی نہ تھی اون نے اگر پہلے شادی سے انکار کیا تھا تو پھر بعد میں برزہ اور اغبت مان بھی گیا تھا مگر سانیہ نے شاید اس بات کونہ کا مسئلہ ہی بنا لیا تھا کوئی اور مرد ہوتا تو سانیہ کی اس قدر خودسری پر تین لفظ موپر دے مارتا مگر ہائے ادھر اون عباس تھا جس کا جگر عشق تین نے چھلنی کر دیا تھا اور وہ ہر قیمت پر علاج بھی اسی ستمگر سے چاہتا تھا ابھی بھی وہ وہیں کھڑا سانیہ کے لفظوں پر غور کر رہا تھا اور صبح اپنے اور سانیہ کے والدین کے سامنے جب وہ پیش ہوا تو اس نے بڑی سنجیدگی اور صاف گوئی کا مظاہرہ کیا میں سانیہ کی خوشی میں خوش ہوں اگر ففل حال رخصتی نہیں چاہتی تو نو پرابلم میں نے نائل میر میں جو دکھ اسے پہنچایا ہے شاید اس کی بھرائی تک وہ اپنے دل کو اس رشتے کو نبھانے کے لئے راضی نہ کر پائے اس لئے میں اسے وقت دینا چاہتا ہوں وہ مجھے اچھی طرح جان لے سمجھ لے اور اپنی مرضی کا فیصلہ کرے میں ہر حال میں اس کے انتظار کروں گا وہ بڑے مدبرانہ انداز میں کہہ رہا تھا اور جیسے اس نے سارا ملبہ سانیہ پر گرایا سانیہ کا تو دان پیس پیس کر برا حال تھا مگر بہرحال رخصتی کا معاملہ تو ٹل گیا کمرے میں سانیہ نے ٹہلتے ہوئے لمبے سانس لے کر خود کو نعمل کیا اور سوچنے کی کوشش کی موبائل کی میسیج ہونتا وہ موبائل اٹھا کر دیکھنے لگی آن کا میسیج جگمگا رہا تھا پرندوں کی نظر کمال کی ہوتی ہے مگر دانہ دیکھ کر وہ جال کو بھول جاتے ہیں اور اسیر ہو جاتے ہیں مجھے یقین ہے تم جو اکل مند بنتی ہو میری پسپائی کے پیچھے محبت کے بچھے جال میں نہ پھنسی تو کہنا میں تو تمہاری بے اعتنائی کے باوجود اسیر محبت ہوں دیکھنا تمہیں کیسے محبت سے اپنی محبت کا شکار کرتا ہوں پورا میسیج پڑھنے تک ناصر سانیہ کی کانوں سے دھوہ نکلنے لگا تھا بلکہ بی پی بھی شوٹ کر گیا اتنے غصے سے اس نے آن کا میسیج ڈیلیٹ کیا کہ گویا موبائل کے بٹن کی جگہ آن کی گردن دبا رہی ہو ہاں تم کیا جانو آن اباس محبت ہے کس چڑیا کا نام ڈرائیور اسے سیفی کے آفیس چھوڑ گیا یہ کوئی بہت بدلی ہوئی ابیہ تھی موڈرن سی خوبصورت منداز میں کٹے بال سلیکے سشانوں پر بکھرے ہوئے تھے رو رو کا سوجی آنکھوں پر ڈاک سن گلاسز ٹراؤزر اور پنگ ٹاپ میں ملبوس وہ گاڑی سے اتری اپنا بیک شولڈر پر ڈالا ڈرائیور اس کا منتظر کھڑا تھا وہ مر جانے کو تھی اس کا دل کر رہا تھا اسی پارکنگ لوٹ میں دھاڑے مار مر کر رونے لگے اس نے سر اٹھا کر انچی شاندار بلڈنگ کو دیکھا سیفی کو اس کے آنے کی خبر تھی وہ خود باچے پھیلائے دروازے میں ہی اس کا استقبال کو موجود تھا ڈرائیور اس سے دیکھ کر موتبانہ واپس ہو لیا واو یقین نہیں آتا میں تو پہلی بار تمہیں دیکھ کر ہی لوٹ گیا تھا اب تو قیامت بن گئی ہو سیفی مخمور سا تھا اس کی نگاہ ابھیا کی بنا چادر کے وجود سے لپٹی جا رہی تھی وہ بے اقتیاس امٹی مگر نہ دوبٹہ نہ اسکاف اس کے دل سے نوہے اٹھے بے آواز آہیں اور چیخیں سیفی نے اس کے شانے پر بازو پھیلانا چاہا میں خود چل سکتی ہوں وہ سکتی سے بولی تو لمحہ بھر حیران ہونے کے بعد وہ ہنس دیا اوکے ایز یو وش چلو باقی سٹاف سے تمہارا تعرف کروا دوں اسے یقیناً میم کی طرف سے ہدایت مل چکی تھی تب ہی وہ حد میں رہا ایک قیامت کا مرحلہ تیہ کرنے کے بعد پورے سٹاف سے مل کر اب وہ اپنے چھوٹے مگر ویل ڈیکوریٹڈ کمرے میں بیٹھی تو آنکھیں پھر بھر آئیں اس نے گلاسز دتا کر ٹیشو سے تفتبا کر آنکھیں خوش کی اور گہری سانسیں بھرتی خود کو نارمل کرنے لگی پچھلے ایک ماہ میں وہ میم کی اصلیت کے ساتھ یہ بھی جان چکی تھی کہ وہ محض رونے سے کچھ بھی بدلنے والا نہیں ہے اللہ کی ذات کے بعد اگر اسے یہاں کوئی بچا سکتا تھا تو وہ خود اس کی اپنی حمد اور ہوشیاری ہی ہو سکتی تھی اور اب وہ جو ہو رہا تھا اس پر ماتم کناہ ہونے کے بجائے کوئی لاحے عمل تیہ کرنا چاہتی تھی جس پر عمل کر کے وہ خود کو اس دلدل میں مزید پنسنے سے بچا سکتی رباب کی خرابی طبیعت کا سن کر زارہ اس کی عیادت کو آئی تو اسے گمسم پایا اب تم ہی پوچھو اس سے کیا مسئلہ ہے اس کے ساتھ جب بھی مزاج کے خلاق کوئی بات ہو جائے یہ یوں ہی ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہے ماما نے اسے رباب کے متعلق بتایا تھا وہ محض سر ہلا کر اس کے کمرے میں آئی تو رباب نے اسے پہلی بار اپنے گھر میں دیکھ کر کسی حیرت یا خوشی کا اظہار نہیں کیا بس وہی ہیلو کی جواب میں روایتی ساہائے کیا ہو وہ رباب طبیعت تو ٹھیک ہے تمہاری زارہ نے پیار سے پوچھا سفیر احسن کی لادلی بہن کے بھی وہ بہت ناز نخرے دیکھتی تھی رباب نے لمحہ پر کوئی سوچا پھر مو بسور کا کہا میرا دل بہت دکھا ہوا ہے زارہ زارہ بے ساکتا مسکراتے ہو اس کے پاس بیٹھ گی کس نے اتنی جرت کی کہ رباب احسن کا دل دکھا سکے رباب نے اسے دیکھا تمہیں بتا تو دوں مگر تم بھی کچھ نہیں کر سکو گی میں سفیر احسن کی سسٹر کے لیے اپنی پوری کوشش کرنا چاہوں گی زارہ نے نرمی سے کہا موی زہمت رباب کے ہونٹوں سے نکلنے والے نام نے زارہ کو جھٹکا لگایا وہ بہت ظالم شخص ہے ایک تو فون پر میرے ساتھ روڈلی بیہیو کیا اور دوسرا اس کے بعد میری کوئی کال اٹینڈ نہیں کی اور وعدے کے باوجود کال بیک نہیں کی وہ بہت معصومیہ سے کہہ رہی تھی زارہ کو اس پر بے ساختہ پیار آیا ہاں یہ بندہ میرے چارج کی حدود میں آتا ہے اس کا تو میں کوٹ مارشل بھی کروا سکتی ہوں وہ مسکرا کر بولی تو رباب نے خوش ہو کر اس کا ہاتھ تھا ماں سچی آف کورس اب تم دیکھنا سب ٹھیک ہو جائے گا میرے خیال میں فیکٹری کی معاملات کی وجہ سے کچھ مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہوگی ابو کے بعد اب انہیں ہی سب کچھ دیکھنا ہے بزی ہوں گے وہاں اسے تسلی دینے کے ساتھ زارہ نے بھائی کی طرح سے صفائی بھی پیش کی تو رباب کو کچھ اتمنان ہوا اور زخمی آنا کو بھی تھوڑا مرہم ملا پھر بھی یار اپنے بھائی کو سمجھاؤ لڑکیوں کے دل بہت نازک ہوتے ہیں اتنی بے رکوی سے ٹوٹ جائے کرتے ہیں اس نے بڑے انداز سے زارہ کو باور کرایا کہ کچھ ہے موئز اور اس کے درمیان اور زارہ کو یہ راز کو پا کر دلی اتمنان محسوس ہوا سب کچھ اس کی سوچ کے مطابق ہو رہا تھا اوکے تم ٹینشن مت لو اٹھو زارہ لانگ ڈرائی پر چلتے ہیں فریش ہو کر پھر پلاننگ کریں گے کہ میرے بھائی صاحب کو راہ پر کیسے لانا ہے زارہ نے مسکرا کر کہا تو وہ فوراں اٹ گئی اس کے واش روم میں جانے کے بعد زارہ خود ہی سوچوں کے تانے بانے بنتی مسکرانے لگی آج بہت دنوں کے بعد سفینہ نے اسے مقاطف کیا تو محسوس کا دل اتمنان سے بھر گیا آفیس کا کام کیسا چل رہا ہے ٹھیک ہے ماما موڈی صاحب کی وجہ سے بہت حوصلہ ہے مجھے وہ مسکرایا بہت عرصے بعد وہ تھکان سے پاک ایک مسکراہت تھی ہم انہوں نے چائے لے کر آتی زارہ کو دیکھا ابھی وہ لوگ رات کے کھانے سے فارق ہوئے تھے تم نے رباب سے بھی بہیف کیا ہے ان کی بات بہت غیر متوقع تھی موڈی صاحب سے دسکشن کے دوران اس کی کال آئی تو میں بات نہیں کر سکا اور بعد میں بات کرنے کا کہہ دیا تم نے اسے کال بیک کا کہا تھا اور پھر کی کیوں نہیں تفتیشی انداز موڈی اس کو حیرت ہوئی اس نے آپ سے شکایت کی ہے وہ بہت ڈسٹراب ہے آپ کے روائے سے آج میں اس سے ملنے گئی تھی زارہ نے بھی گفتگو میں حصہ لیا اس میں ڈسٹرابنس واری کونسی بات ہے میں اس میں فارق نہیں تھا نہیں بات کر سکا موڈیس نے لا پروائی سے کہا زارہ کو رباب جیسی شدت موڈیس کے انداز و اتوار میں کہیں دکھائی نہ دی وہ کل سے آپ کی کال کا ویٹ کر رہی تھی زارہ نے جتایا کمون زارہ اتنی ہی ضروری بات تھی تو وہ مجھے دوبارہ کال کر لیتی مجھے واقعی بات میں یاد نہیں رہا تھا موڈیس نے بات ختم کر دی یہ کوئی عام سی بات نہیں ہے موڈیس تمہاری بہن کے سسرال کا معاملہ ہے سفینہ نے بات کو آگے بڑھایا تو موڈیس کو ہلکی سے جنجلہ آٹھ نے گھیرا آپ میری رباب سے دوستی کو بہن کے سسرال سے حالا گی رکھیں ماما میں اس سے زارہ کی نن کے حوالے سے نہیں بلکہ ایک فرینڈ کے حوالے سے ملتا ہوں تمہارے سمجھنے سے رشتہ بدل نہیں جائے گا موڈیس سفینہ نے اس سے جتایا وہ سفیر کی بہت لادلی بہن ہے اس نے مجھے کہا ہے رباب کا بہت خیال رکھنے کو زارہ خامقہ ہی حساس ہو رہی تھی تو تم رکھو اس کا خیال مجھ پہ کوئی پابندی نہیں ہے موڈیس اب اسے موضوع سے چڑھنے لگا تھا زارہ کو اس کا انداز برا لگا تب ہی وہ مزید کچھ کہے بغیر اٹھ کر چلی گی تم ٹھیک کہہ رہے ہو موڈیس تمہاری رباب سے الگ طرح کی دوستی ہے بغیر رہے گی تو وہ سفیر کی بہن اور زارہ کی نند ہی نا سفینہ نے سنجیدگی سے اس سے سمجھایا اوکے ماما میں اسے کال کر لوں گا اور سمجھا لوں گا موڈیس کو بات قدم کرنے کا یہی طریقہ سمجھ میں آیا کوشش کرو کہ تم دونوں کے دمیان انڈسٹرینڈنگ ڈیویلپ ہو جائے میرا تو ارادہ ہے کہ زارہ اور سفیر کے ساتھ ہی تم دونوں کی شادی بھی کر دو موڈیس کے تاثرات میں سنجیدگی اترائی جیسا چل رہا ہے ویسا چلنے دے ماما میں فیلحال اس چکر میں نہیں پڑھنا چاہتا میرے لئے دوسرے مسئلے ہی کافی ہیں ہاں تمہارے باپ کے چھوڑے میں مسئلے جن میں سب سے سرے فیرست ابیہ مراد کا ڈھونڈنا ہے وہ تنزن بولی ان کیا سی آئی ڈی کمال تھی آپ کو برا تو لگے گا مگر یہ حقیقت ہے آپ درست کہہ رہی ہیں وہ دھیمے لیجے میں بولا دفع کرو اسے مٹی ڈالو اس لڑکی پر وسیعت کا کیا ہے عدالت میں جا کے دعویٰ کرو کہ یہ لڑکی مر چکی ہے دو گواہ پیش کرو اس کا حصہ اپنے نام کروالو جو بے وکوفی تمہارے باپ نے کی ہے اسے آگے مت بڑھاؤ سفینہ انتہائی سوچ کی مالک تھی اب بھی تلقی سے بولی تو مویس کی نگاہ میں تاثر فتر آیا وہ ابو کی وسیعت ماما اور دنیا کی عدالت میں تو شاید میں جھوٹ بول ہی دوں مگر کیا روزے قیامت اللہ کی عدالت میں بول پاؤں گا کس جائدات پر میرا حق تھا سفینہ لمحے بر کو چھپو ماندانہ انداز میں بولی لیکن اگر مرنے والا اپنے بچوں کی حق تلفی کرتے ہوئے کسی اور کے نام جائدات کر دے تو اسلام ہمیں اجازت دیتا ہے ہم اس سے چیلنز کر سکتے ہیں ابو نے کسی کی بھی حق تلفی نہیں کی ہے ماما یہ آپ اچھی طرح جانتی ہیں کاروبار ہم دونوں بھائیوں کے نام ہے گلبرگ کا پلوٹ آپ کے نام ہے آپ کے اور زارہ کے لیے بینک میں اماؤنٹ الگ ہے یہ اتنا شاندار گھر ہمارا ہے وہ اس کو مرے ہوئے باپ کے لیے ماں کا انداز اچھا نہیں لگا تھا مگر بہرحال وہ نرمی سے بولا اور اس منحوز کا کیا کہو گے جس کے نام پچاس لاکھ چھوڑے ہیں تمہارے باپ نے مہینے کا دس ہزار الگ سے اور اس گھر میں بھی حصے داری دیر ڈالی اور تمہاری نظر میں کوئی حق تلفی ہوئی ہی نہیں کسی کی سفینہ بھڑک اٹھی بمشکر ان ایکسی اس کے حصے میں آتی ہے موسٹل اور کالیج سے اس کا پتہ چل سکا ہے مویز نے ان کے غصے کو دیکھتے ہوئے فل فور مفاہمت کی راہ اپنائی مر جائے اللہ کرے مر جائے کہیں پہلے اس کی ماں نے میری زندگی برباد کی پھر اس منحوز کی زندگی میں آتے ہی میرا شوہر چل بسا خدا نہ کرے کبھی اس کے منحوز قدم میرے گھر میں پڑھیں سفینہ بددعاں پر اتر آئے پھر رکھ کر اسے گھورا اور تم اس کا پتہ کرتے پھر رہے ہو ہر جگہ مجبوری ہے ماما ایسے تو ساری عمر اس سے جان نہیں چھوٹ سکے گی میں بھی اس معاملے کو ختم کرنا چاہتا ہوں مویز نے سچ بتایا اور اس خط میں امتیاز نے کیا لکھا تھا سفینہ کی دل میں وہ خط پھانس کی طرح گھڑا ہوا تھا جس سے مویز نے کسی کو دیکھنے بھی نہیں دیا پہلے تو سفینہ اس سے ناراض تھی اس لئے نہیں پوچھا مگر اب جبکہ وہ اس سے بات چیز شروع کر چکی تھی تو اس سے پوچھ ہی لیا مویز جب ہو گیا کندوں پر رکھا بوجھ بہت محسوس ہونے لگا وہ ہر حال میں ابیہ کو اس گھر میں لانے کی خواہش مند تھے ماما اور انہیں نے مجھے اس بات کا پابند بنایا ہے ارے ہٹو پابند بنایا ہے مر خب گئی جان چھوٹ گئی ہماری تمہارے باپ کی آنکھوں پر تو سولیہ کے عشق کی پٹی بندی تھی سولیہ کے بیٹی اس جیسی ہوگی بھاگ گئی ہوگی کسی اور کے ساتھ سفینہ نے حکارت سے کہا مویز نے تھنڈی ہوتی چائے کا کب تین چار گھونڈ میں خالی کر کے تپائی پر رکھ دیا مگر یہ بھی تیہ ہے اگر وہ آ گئی تو بہرحال اس کا اس گھر میں بھی حصہ ہے اسے یہاں رہنے سے ہم روک نہیں سکتے مویز نے ٹھہرے وے لیجے میں کہا تو اس کی آنکھوں میں خفیف سے سرکی اتر آئی اسے احساس ہو رہا تھا کہ ایک لڑکی بلکہ جوان اور خوبصورت لڑکی اس کی وجہ سے پتہ نہیں کن حالوں میں پہنچ چکی تھی اور اب تک اس کے ساتھ کیا حالات پیش آ چکے ہوں گے اسے امتیاز احمد کی ابیہ کے لئے محبت یاد آتی تو دل ندامت اور بیچینی سے بھرنے لگتا وہ خوابوں میں امتیاز احمد کو بہت بیچین کیفیت میں دیکھتا تھا یا پھر ہسپتال میں جب ان کی طبیعت بہت خراب تھی تو ان کے آخری الفاظ ابیہ کو لے آؤ مویس وہ کئی بار سوتے میں ہڑ بڑا کر اٹھا تھا وہ کیا کہتا ابیہ کو اس نے خود گم ہو جانے پر مجبور کر دیا تھا اور اب جب کہ وہ اسے ڈھونڈ کر اس کا حصہ اسے دے کر اپنے کندوں کا بوچھ ہلکہ کرنا چاہتا تھا تو وہ گم ہو گئی تھی کاش کبھی تم ہماری زندگی سے گم ہی ہو جاؤ اس کے کانوں میں اپنی ہی آواز گنجی تو وہ گھبرا کر اٹھ کھڑا ہوا رباب سے بات ضرور کر لینا اور اب تم ذہن میں یہ بات ضرور رکھو مویس کہ میں رباب کو اس گھر کی بہو بنانا چاہتی ہوں سفینہ نے اسے باور کر آیا تو وہ کچھ کہے بنا کمرے کی طرف چل پڑا جاتے ہی اس نے رباب کو کال کی اور اس نے اپنے نئے سیل فون پر وہ کال یوں جلدی سے اٹینڈ کی جیسے اسی کے انتظار میں بیٹھی تھی مگر لبو لے جا خفا خفا نازہ انداز سے پر ہاں بتاؤ کیوں فون کیا ہے ایم سوری رباب پہلے تو میں بیزی تھا اور بعد میں مجھے کال کرنا یاد نہیں رہا ریلی سوری مویس نے اپنی غلطی تسلیم کرتے ہوئے کہا تو وہ چیخی تم مجھے بھول گئے تھے مویس احمد وہ بے یقین تھی مویس کے ہونٹوں میں مسکراہت آگئی تمہیں نہیں بھولا کال کرنا بھول گیا تھا جو بھی ہو مویس تم میرا دل دکھایا ہے مجھے دو دن تک ڈسٹرپ رکھا ہے اس کی پینالٹی تو تمہیں دینا ہی پڑے گی وہ دھونس پر لے جائے میں بولی تو مویس ہنسیا اوکے ڈن جو تم کہو پھر کل کا دن صرف میرے لیے بلکہ تم میرے رحم و کرم پر ہوگے میں جہاں چاہے تمہیں لے جاؤں یہ تو تھوڑا مشکل ہو جائے گا وہ اس کی سزا پر تھوڑا سا سوچ کر بولا رباب نے تیزی سے کہا تم اسے پرامس کر چکے ہو میں کب مکررہ ہوں یار مویس کا انداز صلح جو تھا لیکن تم سمجھ سکتی ہو کہ میں آج کل بزنس کے حوالے سے کن مشکلات کا شکار ہوں بہ مشکل توجہ دے پا رہا ہوں اور ایسے میں آفس نہ جانے کا سوال تو پیدا ہی نہیں ہوتا رباب نے مو بنایا تمہاری کونسی لاکوں کی ڈیلنگ کینسل ہو رہی ہے بہانے مت بناوں مویس اچھا تھوڑی سی چھوٹ دے دو یوں کرتے ہیں آف ڈے تمہارے ساتھ آؤٹنگ کیلئے رکھ لیتے ہیں کسی کو اس کی اہمیت کے احساس دلانے کیلئے اپنے کام چھوڑ کر آنا پڑتا ہے آف ڈے کسی کے نام کیا تو کیا کیا وہ بدستور مو پھولائے تھی مویس نے کوف سے گہری سانس بھری پھر جان بوجھ کر کہا اوکے جیسے تمہاری مرضی سنڈے کو بھی میں آرام چھوڑ کر آنے والا تھا اوکے اوکے وہ جلدی سے بولی وہ بادہ مویس اپنا پروگرام بدل ہی نہ لے گزارہ کر لیتے ہیں تم بھی کیا یاد کرو گے وہ مسکرہ دی ہاں لیکن آئندہ کے لیے میری ایک بات یاد رکھنا ہماری دوستی کے درمیان زارہ اور صفیح کا رشتہ نہیں آنا چاہیے مویس نے آخر میں جو نصیت کی اسے سن کر رباب چونگ گئی تھی مویس نے کہا تو مسکرہ دیے شاب باش بہت ٹھیک اندازہ لگایا ہے آپ نے اور یہ صفیحان ان کمپنی کا مالک صفیحان حمیدی ہی ہے نا مویس نے سوچتے ہوئے پوچھا تو انہوں نے اس کی تائید کی جی ہاں اور میرے خیال میں آپ ایک آت دفعہ کسی میٹنگ میں ان سے مل بھی چکے ہیں ہاں بہت چلاک شخص لگا تھا مجھے مویس کو یاد آیا بہرحال اس نے کہری سانس بھری اور بولا مجھے خالد ان سنس کا پروپوزل اچھا لگا ہے آپ دو تین روز تک ان کے ساتھ میٹنگ رکھائیں پھر کانٹریک بھی سائن ہو جائے گا اوکے مویس نے دونوں فائلز اٹھا لی اور اپنے ساتھ لے گئے کیا بکواس کر رہے ہو وہ ہمارا پروپوزل کیسے ریجیکٹ کر سکتا ہے اتنے زیادہ مارجن کو وہ کیسے نظر انداز کر سکتا ہے ہم مارکٹ سے زیادہ ریٹ پر ان کا مال اٹھانے کو تیار تھے سیفی فون پر کسی سے علج رہا تھا سر میں نے خود فائل چیک کی ہے آپ کا پروپوزل ریجیکٹ ہو گیا ہے وہ آہستہ آواز میں بتا رہا تھا اسے کسی کے اچانک آ جانے کا بھی ڈر تھا یہ تو پتہ ہی ہوگا تمہیں کس کمپنین کا پروپوزل پسند آیا ہے انہیں سیفی نے اپنا غصہ دباتے ہوئے پوچھا سوری سر جی مینیزر صاحب دوسری فائل اپنے کمرے بھی لے گئے ہیں یہ فائل آپ کو واپس بچوائی ہے اس لیے پی اے کے روم میں پڑی تھی وہ گڑ بڑ آیا تو سیفی نے گالی دیتے ہوئے فون رکھ دیا اسے در حقیقت مویز احمد پر شدید غصہ تھا وہ تین سالوں سے امتیاز احمد کے ساتھ کاروبار کر رہا تھا اور بہت فائدے میں تھا مگر اس مویز احمد نے سیر سنبھالتے ہی گڑ بڑ کرنا شروع کر دی تھی کچھ سوچتے ہوئے اس نے کرسی کی پرسے ٹیک لگا لی کمال ہے یار بزنس پارٹی ہے اس میں میرا کیا کام آن بٹ کا تو مویز نے اسے گھورا تمہیں میرے ساتھ چلنا ہے اور بس مجھ پر ایسا کونسا برا وقت آ گیا ہے کہ میں اپنے ریسٹورنٹ کے رنگینیاں چھوڑ کر تیری بورنگ بزنس پارٹی میں چل پڑوں آن ہاتھ نہیں آ رہا تھا کمال یار مجبوری ہے پہلے تو ابو ہی یہ سب ہینڈل کرتے تھے مویز نے سنجیدگی سے اسے دیکھا مگر میں وہاں کروں گا کیا آن نے بیچارگی سے پوچھا تو مویز یہ ہوتر پر مسکرار پھیل گئی بس ایک موٹو پر سب بزنس پین بند کر پارٹی اٹینڈ کرنا اور کیا زندگی میں دو لوگ بہت خاص ہیں اور دونوں نے ہی میری زندگی اجیرن کیے ہوئی ہے آن نے چڑھ کر کہا میں اور بھابی مویز نے یقین سے کہا ظاہر ہے اس ہٹلر کی نانی کے علاوہ کون ہو سکتا ہے آن کو دل کے پھپولے پھوڑے تھے سو بات کو گھسیڑ کر اپنے مطلب پر لے ہی آیا سید کے پیچھے اتنے خوبصورہ دن گزرتے جا رہے ہیں ویسے مائنڈ نہ کرنا وہ تو پھر اچھی ہے جو ریجیکٹ ہونے کے بعد بھی تجھے مو لگا رہی ہے کوئی اور لڑکی ہوتی تو اب تک تجھے سیدھا کر چکی ہوتی مویز نے آرام سے کہا تو وہ پھار کھانے والے انداز میں بولا اس نے بھی کوئی قصر نہیں چھوڑی تو مسئلہ کیا ہے تو معافی ماننے کو راضی تھا پھر بات نہیں بنی مویز کو اس کی شکل پر ترس آیا اسے اب میری کسی بات کسی وعدے پر یقین نہیں اور نہ ہی اعتراف محبت پر اور نے مو لڑکایا تم جیسے جلباز اور جذباتی بندے کی یہی سزا ہونے چاہیے ایک نظر اسے دیکھ کر ایسے فٹ سے انکار بھیجوایا کہ کسی سے مشورہ کرنا بھی ضروری نہیں سمجھا مویز نے اسے لتارا شرمندہ ہوں پشتارا ہوں اور کیا چاہتے ہو تم لوگ ان نے اسے یوں آنکھیں دکھائیں جیسے وہ سانیا کے ساتھ ملا ہوا ہو مویز نے اس کے آگے ہاتھ جوڑے میری سمجھ سے تو تمہاری یہ سٹوری بہار ہے یہ مردوں کی باتیں ہیں میری جان ان نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر کہا تو مویز نے اسے گھورتے ہو اس کا ہاتھ چھٹکا اور تنسیہ بولا اور طوفے ایسی مردانگی پر جس سے ایک پانچ فٹ چھے انچ کی لڑکی پٹائی نہیں جا رہی لڑکی نہیں بیوی ان نے تسیہ کی لڑکی ہوتی تو اب تک پٹ چکی ہوتی وہ بیوی والے نخرے دکھا رہی ہے اور میں شوہروں کی طرح ہی وہ نخرے اٹھانے پر مجبور مویز اس کی شکل دیکھ کر ہسنے لگا میم پلیز میں آفس میں جاپ نہیں کر سکتی تیسے دن ہی ابیہ کے سبر کا بیمانہ لبریز ہو گیا وہاں آنے والے ہر شخص یہ حریص نگاہوں سے اسے چونٹیوں کی طرح اپنے وجود پر رنگتی محسوس ہوتی تھی پھر وہی بکپاس میں نے تمہیں سمجھایا تھا کہ میں اس موضوع پر اب بات نہیں کروں گی ماما نے اسے پچکا رہا تو ابیہ کی آنکھیں بھر آئیں اس کا وجود لرزنے لگا تھا وہ جگہ میرے لئے نہیں ہے وہاں آنے والا ہر مرد مجھے احترام کی نہیں بلکہ ایک مرد کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور مجھے اب پتہ چلا ہے کہ مرد کی نگاہ کتنی حریص ہوتی ہے فضول ڈائلاغ بازی بند کرو تمہارا تو کام ہی یہ ہے وہاں آنے والوں کو چام کرنا اپنے جال میں ایسا پھانسنا کہ وہ کہیں جا ہی نہ پائیں ماما نے اسے گھرکا میں کہیں اور جاپ کر کے گزارہ کرلوں گی اب یہ نے امید بھری نظروں سے انہیں دیکھا مگر ادھر اہم کی ایک رمک بھی نہ تھی بکواس مت کرو خدا نے تمہیں یہ خوبصورتی محض گزارہ کرنے کے لیے نہیں بلکہ عیش کرنے اور عیش کرانے کے لیے دی ہے ناشکری مت بنو پھر انہوں نے اسے آرڈر کیا سیفی بتا رہا تھا کل اس کی کوئی بزنس پارٹی ہے تمہیں بھی اس کے ساتھ جانا ہوگا میں ابھیہ کی روح پرواز کرنے لگی ایسی جگہوں پر بہت سے بزنس مہن آتے ہیں اور یہی جگہ ہوتی ہیں جہاں تم اپنی خوبصورتی کا جادو چلا کر اپنے لیے بھی فائدہ حاصل کر سکتی ہو اور ہمارے لیے بھی وہ ادمنان سے کہہ رہی تھی میں نے ہنہ سے کہہ کر تمہارے ڈریس سیلیک کر لیا ہے اب میں تمہارے مو سے ایک لفظ نہ سنو ورنہ ہنہ سے تم سن تو چکی ہوگی یہاں کی کتے ہی نہیں نوکر بھی بہت بھوکے ہیں وہ صفاقی سے بولی تو ان کا مطلب سمجھ کر ابھیہ کریر کی ہڈی میں سنسناہ ٹوٹ پڑی بزنس پارٹی کیا تھی رنگبو کا ایک توفان تھا مترنم حسی بے باگ کہہ کے موئز آن کو لے کر یہاں آ تو گیا مگر اب اسے موڈی صاحب کی بات یاد آ رہی تھی بزنس مین ہر قسم کی اور ہر کسی کی پارٹی میں نہیں جایا کرتے ریپورٹیشن پر اثر پڑتا ہے مگر موئز کو شوق ہو چلا تھا کہ ایک بزنس پارٹی بھی اٹینڈ کر کے دیکھے اس طرح شاید کچھ تجربے میں بھی اضافہ ہوتا یہی بات اس نے آن سے بھی کہی تھی مگر اب جب نشے میں لٹھ راتی آدھے حواس اور آدھے لباس میں ایک آنٹی ٹائپ خاتون زبدسی موئز کے گلے کا ہار ہونے لگی تو آنٹ کو ہسی آنے لگی اچھا تو یہ تجربے حاصل کرنے آیا ہے یہاں اب موئز نے اس عورت کو کیسے پیچھا چھوڑایا اور اسے دوسری میس پر چھوڑ کر آیا یہ وہی جانتا تھا اس کی واپسی پر بھی آنٹ ہس رہا تھا پتہ نہیں کوئی اپنی اصلی بیوی بھی لے کر آیا ہے یہاں کے نہیں سب ہی کی بغل میں ایک ہو شمائل ہے موئز تپا ہوا تھا بھلا بزنس پارٹی میں عورتوں کا کیا کام ایک واحد تو مومن ہے جو اپنے یار کو ساتھ لائیا ہے آنٹ کو اس کا شہرہ دیکھ کر پھر ہسی آئی شیٹ اپ یار یہ محول تو میرے ذہن میں بھی نہیں تھا وہ بیزار ہو رہا تھا ہر بزنس پارٹی میں یہ سب نہیں ہوتا میری جان مودی صاحب نے ٹھیک کہا تھا بندہ دیکھ کر حامی بھڑنی چاہیے آنٹ نے اسے سمجھایا پھر اس کی توجہ بھٹکی آنے والے شخص کے ساتھ بہت خوبصورت اور موڈرل لڑکی تھی سب بھی فتری طور پر ان کی طرح متوجہ تھے مگر آنٹ کے لئے دلچسپی کا باعث اس لڑکی کی گھبرار تھی وہ اپنے پارٹنر سے دو قدم پیچھے چل رہی تھی اور جب وہ کسی سے اس کا تعرف کراتا تو اپنے پارٹنر کی عورت میں کھڑی رہتی جیسے ڈری سہمی سی ہو کمال ہے آج کی پارٹی میں بھی ایسی لڑکی آ سکتی ہیں آن نے سر دھنا تو کورڈرنگ ختم کرتا مویس چونکا کیسی لڑکی آن نے اشارہ کیا آنے والے دونوں افراد کی ان کی جانے پوشت تھی وہ کسی سے مل رہے تھے لگ رہا ہے اس لڑکی کو زبردستی پارٹی میں لائے ہے یہ بندہ آن نے کہا وہ دونوں دلچسپی سے دیکھنے لگے لڑکی کا انداز اب بھی وہی تھا سب سے بچ کے چلنا خود میں سمرٹنا اور نروی سونا یہ سفیان حمیدی ہے مویس نے اس مرد کا تعرف کرایا اور ساتھ اس کی بیوی ہوگی آن نے اندازہ لگایا وہاں بیوی ہوتی تو ابھی کسی اور کے ساتھ خوشگفیاں لگا رہی ہوتی مویس نے نگاہ پھیر لی یہاں لڑکی کچھ دیکھی دیکھی سے لگ رہی ہے آن نے گردن موڑ کر ایک بار پھر پیچھے دیکھا وہ لڑکی اب ایک ٹیبل کے گرد رکھی کرسی پر بیٹھ چکی تھی اور اس کا سائٹ پوز آن کے سامنے تھا بہانوں سے مت دیکھو یہاں جو عورتیں آتی ہیں وہ دیکھنے سے نہیں بلکہ نہ دیکھنے سے ناراض ہو جاتی ہیں اس لئے تم بھی چاہو تو اس کی سیٹ پر جا کر کوئی پرانی واقفیت نکال سکتے ہو مویس نے اسے اچھا خاصا رگیدہ تو وہ آنکھیں دکھانے لگا اسلام علیکم اس قدر اچانک سلامتی پر دونوں ہی چونکے وہ سفیان حمیدی تھا مویس نے اٹھ کر اس سے ہاتھ ملایا تو آن نے بھی اس کی تقلید کی وہ انہی کے پاس پیٹھ گیا بہت شکوہ ہے جی ہمیں آپ سے سالوں سے ہم آپ کے والد صاحب کے ساتھ بزنس کر رہے تھے اور آپ نے ہمیں دودھ میں سے مکھی کی طرح نکال پھیکا وہ ہلکے سے نشے میں لگ رہا تھا سالوں نہیں سیفی صاحب صرف تین سال مویس نے پرسکون انداز میں تصیح کی سیفی نے آنکھیں سکیڑ کر مویس کو دیکھا جیسے نظروں سے اسے تولنا چاہتا ہو چلیں صرف تین سال ہی سے ہی وگر ہم مارکٹ سے زیادہ قیمت پر آپ کا مال اٹھا رہے تھے وہ ٹٹائی سے بولا دیکھیں مسٹر سیفی اس پارٹی میں آپ انجوائے کرنے آئے ہیں تو جا کر انجوائے کریں بزنس کی باتیں ہم تب کریں گے جب آپ مکمل حواس میں ہوں گے مویس نے سرد مہری سے جواب دیا ہو ہو وہ بے ہنگم انداز میں ہسا زیادہ تو نہیں پی اور یہ نشا کیا کرے گی اصل نشا تو میں اپنے ساتھ لے کر آیا ہوں آپ آئیں آپ کا بتعارف کراتا ہوں وہ رازدانہ انداز میں بولا تو ان نے بیکتیاں مویس کی طرف دیکھا وہ یقیناً اپنے ساتھ آنے والی لڑکی کی بات کر رہا تھا نو تھینکس مویس کا انداز خوش تھا آئیں تو آپ کا دل خوش ہو جائے گا آنکھیں چندیا جائیں گی ایسا کورا اور بیداغ حسن ہے سیفی کی اپنی بھی جیسے رال ٹپک رہی تھی ان دونوں کو قرائیت محسوس ہونے لگی مویس بھڑکا تم ہمیں سمجھ کیا رہے ہو کہیں اور جا کے اپنا کاروبار کرو آن نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر اسے ٹھنڈا رہنے کا اشارہ کیا اور آہستہ سے بولا وہ نشے میں ہے تم تو ہوش میں ہو پرسکون رہو وہ ان لوگوں میں سے تھا جو ذرا سے نشے میں بھی لڑک جاتے ہیں تب ہی اوٹ پٹانگ اول فول بولے جا رہا تھا مویس اپنا موبائل اور کیچین اٹھائی کدھر کہیں اور بیٹھتے ہیں یار وہ وزار تھا آن ہسا یار جیسا دیس ویسا بھیز ویسے اس کی آفر بری نہیں ہے مگر ثانیہ کو خاصی بری لگے گی اگر ابھی میں اسے کال کر کے بتاؤں تو مویس اس سے دھمکاتے ہوئے بولا تو وہ گڑ گڑایا وزار کر رہا ہوں یار سیفی کسی کے بلانے پر وہاں سے اٹھ کر گیا تو وہ دونوں پر سکون ہو گئے بس تیہ ہے آئندہ سے مودی صاحب تیہ کریں گے کہ مجھے کس پارٹی میں جانا چاہیے اور کس میں نہیں مویس نے تہیہ کیا ہاں جب تک تم بڑے نہیں ہو جاتے ان نے لکمہ دیا پتہ نہیں یار عورتوں کو یہ کون سی قسمیں ہیں جنہیں گھر کی چار دیواری کے بجائے شمعہ محفل بننے میں زیادہ مزہ آتا ہے مویس کو سیفی کی باتوں پر تاثف ہو رہا تھا اسی وقت چٹاک کی آواز کے ساتھ کسی تھپڑ کی آواز گونجی تو سب کی طرح ان کی گردن بھی ادھر کو گھومی سیفی کی سیکیٹری نے خامخواہ بے تکلف ہوتے ایک ادھر عمر آدمی کو تھپڑ دے مارا تھا سیفی کا نشہ ہرن ہو گیا جواباً اس نے اپنی سیکیٹری کو زوردار تھپڑ مارا تو وہ لوڑ کھڑا کے نیچے گر گئی پھر تو سب جیسے سکتے میں آگئے پھر کسی نے سیفی کو سنبھالا اور کچھ لوگ بات ختم کرانے کو بیچ میں آگئے وہ گوڑ عورت کی اتنی تسلیل وہ اس کا دل مقدر ہونے لگا وہ ان کو لیے فوراً اٹھ گیا کوئی مجبور لڑکی ہوگی جو اس کے چنگل میں پھینسی ہوئی ہے ان نے تفسرہ کیا پھر رلچ کر بولا مگر یار دور سے دیکھی دیکھی لگ رہی ہے جیسے میں پہلے بھی کہیں مل چکا ہوں اسے دور سے ہی دیکھو جس نے قریب سے دیکھنا چاہا اس کا حال دیکھا ہے نا تم نے سیفی نے وہاں تو گیدرنگ کے خیال سے بات نہیں بڑھائی مگر واپس آکے اس نے ساری بات میڈم کو بتائی انہوں نے لرزہ براندام ابیہ کو سر نگاہوں سے دیکھا پھر سامنے صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولی میں نے اسے تمہارے حوالے کر دیا ہے سیفی تمہاری مجرم ہے جو دل چاہے کرو اس کے ساتھ اور اس کے بعد سیفی نے دل کھول کر اپنا غصہ اس پر نکالا تپڑ گھون سے لاتے اس کا ہونٹ پھڑ گیا میز کا کونہ پیشانی میں کھو گیا گھون سے اس کا چہرہ تر ہو گیا رخصار کی ہڈی پر چوٹ آئی وہ چکتی چلاتی در ادھر بھاگتی رہی مگر اس کی شنوائی نہ ہوئی عزتدار زیادہ عزتدار بنتی ہے مار مار کے سیفی تھک گیا وہ بھی ہوشی کی کیفیت میں کارپٹ پر گر گئی تو میڈم نے ہاتھ اٹھا کر گویا ریسلنگ ختم ہونے کا اشارہ کیا اسے سمجھا لیں آپ کا کاروبار بھی جائے گا اور میرا بھی وہ زہر خندہ لے جے میں کہہ کر چلا گیا میڈم نے آواز دے کر ملازم کو بلایا اور عبیاء کو اٹھا کر اسے کمرے میں لے جانے اور اس کے زخم صاف کرنے کو کہا اور خود اتمنان سے ٹی وی لگا کر چینل بدن لگی